اچھا بھئی ایک پوائنٹ اب رہ گیا تھا اچھا جی ریزن انڈویجول میں جانا ہمارا آخری پوائنٹ رہ گیا تھا پوائنٹ نمبر ڈی رہ گیا تھا نا پوائنٹ نمبر ڈی رہ گیا تھا تو وہ ذرا اس کو دیکھتے ہم آئی ہوپ آپ صحیح جگہ پہ پہنچے ہیں یہ دیکھ لیں پوائنٹ ڈی ہے اس کے ساتھ دو بولٹس بھی بنے میں نیچے اگزامپلز بھی ہیں مل گیا کسی زمانے میں یہاں پوائنٹ ب بھی ہوتا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے ڈیلیٹ ہو گیا اس سیشن میں اس دفعہ پہلی دفعہ ایف بی آر نے یہ پوائنٹ ڈی ڈالا ہے پوائنٹ ڈی اس سے پہلے موجود نہیں تھا پوائنٹ ڈی بالکل جو ہے وہ نیا پوائنٹ آیا ہے لوگ پیپر دیکھے آئے ہیں ان کو یہ پوائنٹ ڈی نہیں پتا تھا یہ پوائنٹ ڈی بالکل نہیں آیا ہے اس دفعہ آیا ہے اس لئے اس کی نیچے اگزامپل بھی ڈال دیا اچھا جی پوائنٹ اے جو کل ہم نے ریزنٹ انڈویجول کی دیفنیشن میں پڑھا تھا وہ ایک جنرل رول تھا کیا انڈویجول کو ریزنٹ بنانے کے لیے دیکھا جاتا ہے اس کا سٹے پاکستان میں بانٹی تھری ڈیز یا اس سے زیادہ ہو اسی طرح انڈویجول کے لیے ایک سپیسیفک رول تھا وہ سارے انڈویجول پاکستان میں جو گورنمنٹ ایمپلائیز ہیں ان کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ موجود کتنا رہے اس بات کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ ایمپلائیز ہیں اور اگر پوستنگ ہو گئی ہے براڈ تو بھی وہ کیا بن جائیں گے اب یہ جو پوائنٹ ڈی ہیں یہ بھی ایک سپیسیفک پوائنٹ ہے پوائنٹ c کن کے لیے تھا اچھا پیپر میں آپ نے ایسے نہیں لکھنا ہوگا a, c, d پیپر میں 1, 2, 3 کر کے بھی لکھ دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں پوائنٹ c تھا گورنمنٹ ایمپلائیز کے لیے یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ ہے فریقوائنٹ ٹریولرز کے لیے فریقوائنٹ ٹریولرز کیا مطلب جو بہت زیادہ باہر کے ملکوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں ڈبل ایل آئے گا پتہ نہیں اچھا تو یہ فریقوائنٹ ٹریولرز کے لیے پوائنٹ ہے جو اکثر باہر کے ملکوں میں آتے جاتے رہتے ہیں ان کے لیے یہ پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو اب آپ نے جب غور سے سمجھنے ہیں فیل حال آپ اگزامپل پڑھ کے پہلے والی اپنا کل والا نولیج اپلائی کریں جو پوائنٹ اے میں ہم نے پڑھا تھا مسٹر کامران ایزا سیڈن او پاکستان درہا کل والا رول لگائیں اور کل والا رول لگا کر آپ مجھے بتائیں یہ بندہ آپ کو ریزیڈنٹ لگ رہے یا نون ریزیڈنٹ یہ بندہ آپ کو کیا لگ رہے ہم نے کیا کہا تھا کہاں پر سٹے کاؤنٹ کرنا ہے پاکستان کا سٹے کاؤنٹ کرنا ہے ہم نے کیا کہا تھا کہاں کا سٹے کاؤنٹ کرنا ہے کیا یہ 165 is less than 183 days therefore based on your yesterday's knowledge یہ جو کامران صاحب ہیں he will be considered as non-resident کیونکہ ہم نے residential status determine کرنا ہوتا ہے citizenship کی base پہ نہیں کہ اس کے پاس ID card کہاں کا ہے ہم نے number of days دیکھنے ہوتے ہیں تو apparently اس کو اردو میں بظاہر کہتے ہیں بظاہر یہ بندہ کیا نظر آ رہے ہیں non-resident لیکن بالکل پاکستان کے law میں ایک نئی چیز آئی ہے جس کو ابھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے نہ دو سوال پوچھنا ہے اس سنیریو میں دو سوال پہلا سوال پہلا سوال یہ پوچھنا ہے یہ data آپ کے سامنے ہے چینہ میں کتنے دن رہا ہے جرمنی میں 100 days 100 plus 100 165 days کہاں رہا ہے 200 plus 165 365 سال میں بھی کتنے دن ہوتے ہیں 365 days پتہ ہے جب بتانا پڑے گا یہ بھی پتہ ہے تو سال میں 365 days ہوتے ہیں اچھا اب آپ میرے دو سوال آپ اس سے پوچھیں گے اس data سے دو سوال پوچھیں گے کامران سے پہلا سوال کامران کیا تم citizen ہو یہ سب نو میں جواب دیں بتائیں تلدی کامران citizen ہے yes دوسرا سوال میرا گھر سے سنیے گا کیا کسی اور foreign country میں کیا کسی اور foreign country میں single foreign country میں کیا کسی single foreign country میں یہ 182 days سے زیادہ رکا no excellent پہلے سوال کا جواب جواب نے کیا دیا ہے دوسرے سوال کا جواب کل میں پاکستان کا stay count کرنے کو کہہ رہا تھا آج میں پاکستان کا stay نہیں count کرنے کو کہہ رہا آج میں باہر کا stay count کرنے کو کہہ رہا ہوں کل میں 183 days بول رہا تھا آج میں 182 days بول رہا ہوں میں repeat both questions پہلا سوال کیا یہ بندہ citizen ہے yes کیا اس کا single foreign country میں دونوں میں ملا کے نہیں کسی ایک foreign country میں کیا کسی ایک foreign country میں بھی چاہے چائنا لے لیں چاہے جرمنی لے لیں اس کا stay 182 days سے زیادہ ہے no جب پہلے سوال کا جواب آئے پیپر میں yes citizen والا اور جو دوسرا سوال میں نے پوچھا ہے آپ سے اس کا جواب پیپر میں آئے آپ کے ذہن میں no اس بندے کو بھی آپ نے resident بنا دینا ہے حالان کہ اس کا stay 183 days سے کم ہے اس بندے کو بھی آپ نے کیا بنا دینا ہے اب اس کی logic سنیں پہلے سوال سنیں دوبارہ کیا یہ بندہ citizen ہے پاکستان کا citizen ہے کیا اس کا stay single foreign country میں 182 days سے زیادہ ہے کسی ایک single country میں اب بظاہر اصل میں ہو بتا کیا رائے کہ اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹے کو اور چوڑتا ہوں logic سمجھانے کے لیے 165 days یہ پاکستان میرا پچاس دن چائنہ میرا سوال بدل رہا ہوں پچاس دن چائنہ میرا پچاس دن انڈیا میرا پچاس دن افغانستان میرا پچاس دن جرمنی میرا اب ہر ملک میں تھوڑے تھوڑے دن رہ 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 ہے frequent ٹریبلر ہے اب پاکستان کے عقومت نے اسے کہا پتر تمہیں تو کوئی مل گھاس ہی نہیں ڈال رہ پچاس پچاس دن تم مدر رہتے ہو کوئی جا کے تمہیں ریزرینٹ مان ہی نہیں رہ چائنہ میں تم پچاس دن رہ گئے چائنہ لوگ ریزرینٹ کہنے لگ جانے کبھی بھی نہیں انڈیا میں پچاس دن رہے جرمنی کے اندر تم پچاس دن رہے انہوں نے ریزرینٹ کہنے لگ جانے کبھی بھی نہیں تو جب ان چاروں ملکوں نے ریزرینٹ کہنا نہیں تو بھائی جن پھر آپ کو ہم ہی ریزرینٹ کہہ دیتے ہیں ہے تو پیدائش ادھر کی آپ کی سٹیزن تو اس لیے ہم ہی آپ کو کیا قرار دے دیتے ہیں تھوڑی سمجھ آئی بات کی اصل میں اس سے کوئی ملک والا دھاس نہیں ڈال رہا تو بیس دن ادھر چلا جاتا ہے اور اگزامپل کو بریک کر لیں بریک اور اگزامپل کو بریک کر لیں بیس 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 دن کرتے دس ملکوں میں رہا دو سو دن اب کسی ملک والے نے اس 165 ڈیز رک گیا چاہے 165 ڈیز رک ہے پھر بھی اس کو کیا قرار دے دیں اب آپ نے دو سوال پوچھنے ہے پہلے کا جواب آیا کرے گا دوسرے کا جواب آیا کرے گا نو آپ نے اس بندے کو کیا قرار دے دیا کرنا ہے اگر ان دونوں سوالوں کا جواب کچھ بھی ڈیفرنٹ ہو جائے دونوں کا جواب ہی آنا ضروری ہے پہلے کا ہمیشہ دوسرے کا ہمیشہ نو اس کے علاوہ اگر کوئی بھی جواب آئے دونوں کا نو آجائے پھر بھی آپ نے فارق کرنا ہے اس کو صرف ایک ہی جواب آنا چاہیے نمبر ایک پہلے کا نو اس میں آپ نے سٹے کون سا کاؤنٹ کرنا ہے پاکستان والا سٹے کامران is a citizen آف پاکستان کیا اس کا سٹے کسی ایک باہر کے ملک میں باہر کے ملک میں اس کا جواب کیا آگیا ایک کا جواب آیا دوسرے کا جواب آیا آپ اسے پھر پاکستان کا ریزرینٹ قرار دے دیں کیونکہ کوئی ملک سو سو دن پہ اس کو لفٹ نہیں قرار رہا اس کو ریزرینٹ نہیں مان رہا تو بہالت مجبوری کون اس کو ریزرینٹ مان لے اپنا پاکستان والے ریزرینٹ مان پہلے law کی provision پڑھیں پھر solution پڑھیں اس میں آپ نے دوسرا bullet نہیں پڑھنا صرف پہلا bullet پڑھنا ہے پاکستان and he is not موجود in other country تو law والے نے لکھاو law والے مشکل language لکھتا ادھر سمرا single country ادھر کون ڈرلائن کر کے single country ادھر ادھر یہ والے ادھر ادھر انڈرلائن کر کے single country he is a citizen of پاکستان and is not موجود in single country for more than اور یہ کون سی single country یہ بھی اوپر لکھ لیں foreign ہونی چاہیے یہ کون سی single country ہو foreign country single foreign country any ادھر سے مراد وہ ہی ہے پاکستان کے لابا تو single foreign country ادھر کا مطلب single foreign is not in single foreign country for more than 180 days اب آپ ایک کام کریں دوسرا سوال اردو زبان میں لیں تاکہ دوسرا سوال جب آپ کو پیپر میں آئے تو آپ کو پتا ہو دوسرا سوال اردو میں لکھ لیں کیا یہ بندہ single foreign country میں 182 days سے زیادہ رکھا یہ سوال آپ پیپر میں اپنے mind سے پوچھا کرنا ہے کیا یہ بندہ ضرور لکھیں اردو میں کیا یہ بندہ single foreign country میں 182 days سے رکھا 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 لوجک کتنوں کو سمجھ آگئی ہے چالیس سال سپچاس چال دن باہر کے ملکوں میں بھونگ رہے نا تو اب کوئی اس کو ریزیڈنٹ مان نہیں رہا تو پھر کون گلے لگ پاکستان پاکستان کہے ہماری آگوش میں آجو بیٹا ادھر بیٹھ جو پھر تم کیا ہو ہماری نظر میں تم ہی کیا ہو ریزیڈنٹ آج ایک منٹ سوال پوچھ لینے پہلے 182 سے زیادہ more than 182 میں نے سوال کے لئے خوایا اردو میں exactly 182 182 سے زیادہ ہاں ہاں بس ہم نے یہ سوال اس سے پوچھ لیا کرنا چائنا کے رولز ہمیں نہیں بتا وہ دیکھنے بھی وہ پھر اور بات دونوں ملک کہتے رہے وہ مرضی ہے ہم نے بس پاکستان کے رول لگانے ہم نے صرف یہ سوال پوچھ کے رول لگا دیا کرنا پاکستان کا ریزیڈنٹ آجا نہیں ہم نے یہ نہیں ڈیسائیڈ کرنا کہ ہمیں کنٹری for more than one eighty two days clear اچھا اب ذرا اگلا سوال آپ ٹرائے کریں اس کا میں نے سلوشن چھپایا ہے دو سوال پوچھیں مسٹر تیمور عزا اس سے پہلا سوال پوچھیں کیا تم سٹیزن ہو اس نے کہا میں سٹیزن ہوں اگلا سوال کی سٹیڈ ان چائنہ for one eighty and he سٹیڈ ان پاکستان for one eighty two days اچھا ویسے ایک بات یاد رکھے گا آپ پیپر میں پہلے نا پوائنٹ اے لگایا کریں گے جنرل رول پہلے کیا لگایا کریں گے پوائنٹ اے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا پیپر میں آپ کو کیسے الہام ہوگا پوائنٹ اے کیسے لگانے اور پوائنٹ ڈی کیسے لگانے ٹھیک ہے جیسے ہی پیپر آئے گا سب سے پہلے آپ نے پوائنٹ اے لگانے جیسے میں کامران والے سوال میں واپس آ جاتا ہوں اس میں ذرا پوائنٹ اے لگا کے بتائیں آپ کو دکھنے میں یہ بندہ کیا لگ رہے لیکن اگر پیپر میں سٹیزن کا لفظ آ جائے تو آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یار سٹیزن کا لفظ اگر اس نے ڈال دی ہے نا سوال میں تو پوائنٹ اے تو میں لگا کے ذرا نظر مار لوں لیکن وہ میرے سے پوائنٹ ڈی کا کانسپ بھی چیک کرنا چاہ رہا ہے تو یہ سٹیزن کا لفظ آپ نے دیوانہ وار ڈھونڈا کرنا ہے پاس فیپر کا آپ کو اس کے کوئی سوال نہیں ملے گا کیونکہ پاس فیپر میں تو یہ کبھی ٹیسٹ ہوئی نہیں یہ چھے چھے سات مہینے پہلے یہ پاکستان میں رول آیا نیا تو پاس فیپر کا آپ کو کوئی سوال نہیں ملے گا لیکن آپ کے پاس فیپر میں جب سوال آئے گا تو سوال کے اندر کیا لکھا ہوا کرے گا یہ بندہ کیا ہے سٹیزن ہے اور اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ اس کا ڈسکریان ہوا کرے گا اچھا دی تو اب دکھنے میں کامران والے سوال پہ میں پوائنٹ اے لگا ہوں تو یہ نون ریزیڈنٹ لگ رہے لیکن ایک نیا پوائنٹ بھی آئے لاؤ میں ڈی اب میں ڈی لگا کے دیکھتا ہوں کیا یہ سٹیزن ہے کیا کہ یہ کسی سنگل کنٹری میں بانیٹی ٹوڈس سے در اکا تو اب اے کے بنیاد پہ تو کچھ اور جواب آ رہا تھا لیکن ڈی پریویل کر جائے گا کیونکہ سٹیزن کا لفظہ ہاں لکھا ہوئے تو ڈی کی روشنی میں یہ کیا بن جائے گا اب آپ نے کہنے کنکلوجن کے یہ بندہ کیا ہے اچھا یہ اگزامپل آئی اب آپ کو الہام نہیں تھا پیپر میں کہ اے لگانے یا ڈی لگانے تو پہلے آپ جنرلول لگا لیں کوئی مسئلہ نہیں اے لگائیں اے لگا کے بتائیں پاکستان کا سٹے کاؤنٹ کرتے ہیں ہم نے تو یہ سیکھا تھا کل پاکستان کا سٹے کاؤنٹ کرتے ہیں پاکستان کے سٹے کاؤنٹ کریں وان ایٹی اے کی روشنی میں کیا ہے نون ریزیڈنٹ اب ذرا ڈی بھی لگا لیں کیونکہ سٹیزن کا لحظ لکھا ہوا ہے اگر سٹیزن کا لحظ نہ لکھا ہوتا تو میں ڈی نہ لگاتا کیونکہ سٹیزن کا لحظ لکھا ہوا ہے اب ڈی بھی لگا کے چیک کر لیں ڈی لگا کے چیک کریں کیا یہ سٹیزن ہے دوسرا سوال اردو میں ذرا پڑھیں کیا یہ سنگل فورن کنٹری میں وان ایٹی ٹو ڈیس سے ادھا رکا یس یس یہ تو گڑ پڑ ہو گئی اب دونوں کا جواب جواب کیا آگیا ریزیڈنٹ بنانے کے لیے میں نے کہا تھا پہلے کا جواب کیا آنا چاہیے اور دوسرے کا جواب نو لیکن یہ صرف دونوں کا جواب اگر دونوں کا جواب آگیا یس تو پھر یہ ریزیڈنٹ نہیں ہے یہ کیا ہے ہماری نظر میں ہی اس اا نون ریزیڈنٹ ویجون اےس پر پاکستان لوگ چائنہ کا ہمیں نہیں پتا چائنہ میں جو مرضی ہو اس کے رول ہمیں نہیں پتا he is نون ریزیڈنٹ ویجون اےس پر بندہ کیا بن گیا اور ہم سے پیبر میں بھی پاکستان کے لاؤں کا سوال آنے ہی اس نون رسید انڈویجوال دو دو پہلے سوال کا جواب یس ہے دو ہی اس آ سیٹیزن آف بٹس بٹس سے آگے یہ والی انگریزی منہ اٹھائی ہے لیکن نوٹ کلبس اٹھائے بٹ ہی اس پریزنٹ ان ون فورن کنٹری اور مور دین ون ایٹی ٹوٹس کلیر اب اس کونسپٹ کو ہم ہولڈ پہ رکھ دیتے ہیں اس کو ٹیسٹ میں کسی میں ڈالیں گے اور ٹیسٹ میں ڈالنے کے بعد پھر ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو اے اور بی کے اندر اگر زہن میں کوئی کنفیوزن رہ جائے تو وہ ٹیسٹ میں ڈال کے کلیر ہو جائے ہمیشہ اے لگانے لیکن اگر سٹیزن کا لفظ آجے تو ایک اور پوائنٹ بھی لگا کے چیک کر لینا ہے وہ کونسا ڈی یہ بات بھی اگر آپ اردو میں لکھتا جاتے ہیں لکھ سکتے ہیں ہمیشہ اے لگانے لیکن اگر سٹیزن کا لفظ آجے تو بی لگا کے چیک بھی کرنا ہے وہ کر لو نہ انسٹال اپنے موبائل میں اپ کسی کے ہے تو کر دے یہ سی بن پوائنٹ ڈی پوائنٹ ڈی پوائنٹ ڈی پہلے سوال کا جواب کے آنا چاہیے اسے تھوڑا سا کنفیوزنگ سا ہے اور یہ پیپر میں ایسا سینریو بیس میں آپ کو ٹیسٹ نہیں کرے گا لیکن اس پہ پھر بھی کوئی ڈسکریشن ہوئی تو ہم کلاس کے اندر کر لیں گے ایک عجیب سی بات ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے چائنہ میں کوئی ایسا رول ہو کہ چائنہ والے اس کو سو دن پہ ہی ریزیڈنٹ بنا دے چائنہ میں کوئی ایسا رول ہو کہ چائنہ والے سو دن پورے کرنے پہ اس کو کیا بنا دے چائنہ والے ریزیڈنٹ بنا دیا پھر پاکستان والے بیک آؤٹ کر جائیں گے اور پاکستان والے کہیں گے چلو چھوڑو یار پھر لیکن پھر ایسے پیپر میں لائن لکھی ہوگی فول سٹاپ کے بعد کہ ایس پر چائنہ ٹیکس رولز ہی ایس ریزیڈنٹ ان چائنہ بکاوز چائنہ رول سیز ڈائٹ ہی ایو ہی ہی سٹیس فر ہنڈر ڈیز ہی ویل بی کنسیڈر ڈائز ریزیڈنٹ تو اگر ایسی کوئی بات پیپر میں لکھ دے جیب سی لائن پیپر میں ڈال دے تو اس کا مطلب ہے وہ جو پھڑا پڑا تھا فریقوین ٹریور کا ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے تو اس کو چائنہ والوں نے پکڑ کے کیا کہہ دی ہماری نظر میں کیا ہے ریزیڈنٹ ہے تو پھر چائنہ والوں نے پکڑ ریزنٹ بنانے کے ضرورت نہیں ہے لیکن یہ پوائنٹ کو اتنا ٹیس نہیں ہوگا یہ پرولا پوائنٹی پیپر میں ٹیسٹ ہوگا تو سیکنڈ بولٹ زرہ میں پڑھنے ہی کوش کرتا ہوں ہی ایزہ ایس نوٹ ریزیڈنٹ این ای اوڈر اور کسی اور کنٹری میں ریزیڈنٹ نہیں ہے لیکن اگر کسی اور کنٹری بنا دیا تو پاکستان والوں کو ریزیڈنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال اس دوسرے بولٹ کو ہولڈ پر رکھ دیں اس کو کل کریں گے اس کی میں نے کوئی اگزامپل بھی نہیں ڈالی ٹھیک ہے تو فی الحال یہ اس پہلے بولٹی زیادہ important ہے اور آئی کے اپنے بھی اپنی کتاب میں اس پہلے بولٹی حد تک discussion کی ہوئی ہے اوکے permanent establishment sometimes ایسا ہوتا ہے کہ حضیل بھائی اٹھتے ہیں اور seat لا کے یہاں رکھ دیتے ہیں sometimes ایسا ہوتا ہے کہ permanent establishment sometimes جیسا ہوتا ہے permanent establishment permanent establishment ہوتی ہے non-resident کی پاکستان میں پکی دکان کوئی non-residents ہوتے ہیں وہ پاکستان میں پکا establish ہو جاتے ہیں لیکن وہ آتے نہیں ہیں وہ non-resident ہے ایک کا دو کا دن کے لئے پاکستان آگیا وانیٹی فری ڈیس کے لئے نہیں آئے تو non-residents کی taxation ذرا different ہے اگر ان کی پاکستان میں پکی دکان ہے permanent establishment اچھا یار اس پہ نا آج ہم اس کو نا تھیوری کلوز نہیں کریں گے یہ جو فول سٹوپ انہیں انشاءاللہ یہ اگلی کلاس میں پڑیں گے کیونکہ پھر آپ کو رونا نکل آئے گا اس کو hold پہ ڈال دینا یہ مجھے یاد کرانے آپ نے اس کو انشاءاللہ اگلی اس کو بریکٹ میں لے لیں بریکٹ میں لے لیں اوکے permanent establishment in relation to جی باتیں بھی ہوگی ساتھ سالے سے فریش ہوگے permanent establishment in relation to a person means a fixed place of business through which the وہ وہ ہاتھ کھڑا کریں جس نے ایک بھی چھٹی نہیں کی ہے ایسے بچے نہیں 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 جس میں ایک بھی چھٹی نہیں کی چلیں ہائی بریٹ میں آکے پوچھوں گا well done permanent establishment in relation to a person means a fixed place of business through which chup yaar business of the person is holy or partly carried on and includes na 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 ہاں اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک منٹ ایسا ہوتا ہے نون ریزیڈینٹ پاکستان میں کوئی برانچ اوپن کر لیتے ہیں کوئی اور یہ یہ پوری پوری تین روز کو نکالنا پڑے گا نون ریزیڈینٹ پاکستان کے اندر کوئی فیکٹری بنا لیتے ہیں کوئی برانچ بنا لیتے ہیں کوئی ورکشاپ بنا لیتے ہیں آہ گاڑیوں کے ورکشاپ جیسے ہوتی ہے نون ریزیڈینٹ پاکستان میں آکے کوئی جگہ بنا لیتے ہیں جہاں پہ وہ آرڈر پلیس کرتے ہیں لوگ کوئی ویئر ہاؤس بنا لیتے ہیں نون ریزیڈینٹ پرمنٹ سیلز ایگزیبیشن جیسے چائنا سیل ملا جائی نہیں رہے اور سیلز اوٹلیٹ بنا لیتے ہیں نون ریزیڈینٹ پاکستان میں یں آکے gasoline office 2011 کو ویشن آفیس ہوتا ہے اگر نون ریزیڈینٹ کا کوئی کووڈیشن آفیس ہے وہ پی ای نہیں ہیں پہلے طرح سمجھ لیں فیر میں نوٹ کرنے کے ٹائم دوں گا ہے لیکن اگر لیتے آپ سے سیل کانٹریکٹ کروا کے دے رہے اس ہیل کانٹریکٹ تو وہ پی ای ہے لیکنیگر لائیزا آفیس پرچیز کانٹریکٹ کروا ہے تو وہ پی نہیں ہے لیکن اگر لائیزا نفیس صرف کوارڈینیشن آفیس ہے تو وہ پین نہیں ہے اب ایک منٹ میں کیا مسئلہ ہے حد ہوتی ہے اچھا میں یہاں سے شروع کرتا ہوں پاکستان میں کوارڈینیشن آفیس بناوا تھا نون ریزیڈنٹ کا آپ وہاں گئے آپ نے وہاں جا کے کہا یہ سیکیورٹی کیمراز آپ لوگوں کے ماشاءاللہ بڑھ اچھے ہیں انہوں نے کہا آپ ادھر بیٹھیں ہم آپ کا آرڈر جو ہے وہ ادھر سہی باہر کے ملک میں پلیس کروا دیتے ہیں اس کو پھر ایسا لائزن آفیس کہیں گے جو صرف لائزن نہیں کروا رہا کوارڈینیشن نہیں کروا رہا بلکہ یہ ایسا لائزن آفیس ہے جو سیل کانٹریکٹ نگوشیئٹ کروانے لگ گیا ہے اس کا مطلب ہے نون ریزیڈنٹ پاکستان میں ایک دفتر کھول کے اپنی چیزیں پاکستان میں بیچ رہے ہیں تو فیل یہ ہو رہا ہے کہ نون ریزیڈنٹ پاکستان میں کیا ہو گیا ہے پکا اسٹیبلش ہو گیا ہے اچھا ایک اور مثال پرچیز کانٹریکٹ اف پرچیز کانٹریکٹ ہو رہے ہیں مثال کے طور پر ایک نون ریزیڈنٹ ہے اس نے پاکستان میں ایک کوڈینیشن آفیس کھولا اور اس کا کام صرف یہ ہے کہ پاکستان سے مختلف لوگ ڈھونڈنے ہیں جو پلاسٹک سستی بیچیں یعنی وہ اس نے جہاں سے خریدنی ہے پلاسٹک اس نے کوئی چیزیں بیچنی نہیں بیچتا باہر کیا ملکی ہے تو اگر پاکستان سے کوئی مال خریدنے کے لیے لائزن آفیس پاکستان میں بنے ہیں تو پھر یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ پاکستان میں پکا اسٹیبلیش ہوئے کیونکہ پاکستان میں وہ سیل نہیں کارا چیز ہے اور اگر لائزن آفیس سیمپل لائزن آفیس ہے سیمپل لائزن آفیس یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آفیس ہے اس میں جا کے آپ نے کہا یار آپ لوگ سیکیورٹی کیمراز بیچتے ہیں انہوں نے کہا بیچتے تو نہیں ہم ہمارا ہیڈ آفیس بیچتے بیچتے ہیں اور ہم ادھر برانچ کا سیٹس بھی نہیں ہے انہوں نے تو بس کہا بات ہے ادھر بیٹھ جاؤ تو ہم ادھر آکے بیٹھ گئے ہیں ہاں آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے ان کے بارے میں ہمارے سے لے لیں لیکن ہم آپ کا ادھر سے آرڈر پلیس کروائیں اور ہم میڈل پارٹی بنیں سوری اس کی ہم جمعہ دار نہیں ہے آپ ڈریکٹ ان کو آرڈر پلیس کریں سب کچھ کریں بس آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے پتہ وغیرہ چاہیے ایمیل ریس چاہیے چیزیں بجوانے مانگوانے کا طریقہ چاہیے وہ آپ ہم سے پوچھ لیں لیکن آپ کے کانٹریکٹ نیگوشیئٹ کرنے میں ہم بیچ میں نہیں پڑیں گے ایسی صورت میں پھر آپ ڈریکٹ آرڈر پلیس کریں گے باہر والے بندے کو تو یہ پھر سیمپل لائزن آفیس ہوگا جو نہ سیل کروا رہے براہ ہے راست اور نہ پرچیز کر رہا ہے یہ تو سرے سے ہی پی ای نہیں ہے یعنی نوٹ جنٹ پکہ اسٹیبلیش نہیں ہوا نوٹ کلی بھائی ادھر کون جا کے بیٹھے دوسری گلاس میں نہیں درمیان میں آکے بیٹھیں دروازے کے پاس یہ کون اب ایک بندے کو نکالنا پڑے گا آکے ایکسکلوڈنگا لائزن آفیس لائزن آفیس پی ای نہیں ہے لیکن اگر اگر یہ کونسے کونٹریکٹ کروار ہے ایکسپٹ پرچیز پرچیز کی بات نہیں کر رہا میں کہتا ہے کونسے کونٹریکٹ کروار ہے دین ایٹیز آ پی یا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں پیپر میں لکھنے کے لیے نہیں ہوتی آپ لوگوں نے لوٹوں میں چاہی ہوئے چیزیں پیپر میں لکھی ہوئی تھی جو میں کلاس میں لفظ بولتا ہوں وہ پیپر کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور وہ شپ پہنچ گئی یہ سی پورٹ پہ اب ابھی شپ شپ کا لفظ لکھا ہے یار حد ہوگی وہ سیس ٹیکس میں بات ہوئی تھی گوڈز کلیرڈ فرم ویر ہاؤس اینڈ ہوم کنزمشن وہاں شپ کا لفظ لکھا ہے سی پورٹ کا لفظ لکھا ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ لکھے میں اب یہ اگر آپ اس طرح کی چیزیں لکھ رہے آ رہے ہیں تو بھائی جن ہم پھر ذمہ دار نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں جو آپ لوگ کے پیپر چیک ہوئے ہیں ابھی بانٹے جانے ہیں تو ان میں یہ ہائلیٹ ہوئی ہوں گی چیزیں اور جو چیزیں ہائلیٹ ہوں چاہے آپ کو ملیں چیک ہو کے یا کسی اور آن لائن والوں کو ملیں تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا سی اے سے چیک کروائے گئے ہیں تو کئی دفعہ کسی بات میں نا دو 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 بندوں میں سی اے میں بھی ٹاپک کے کرانے میں اختلاف ہوتا ہے کاؤنٹنگ کے دو ٹیچرز کا آپ سوال دیکھ لیں ڈیفرنٹ طریقے سے سالو ہوا ہوگا جواب ایک ہی آ رہا ہوگا تو اب آپ کو پیپر ابھی بانٹے جائیں گے اگر آپ کو اس میں کوئی کمنٹ سمجھ نہ آ رہا ہوا کہ سر آپ نے یہ کہا تھا یہاں یہ کمنٹ لکھا ہوئے تو اس کی ضرور کلیریفکیشن میں اسے سمجھ لیجئے گا 90% کمنٹس میں وہی باتیں ہوں گی جو آپ کو کلاس میں کی گئی ہیں اور میں نے وہ کمنٹس پڑے بھی ہیں کافی سارے لیکن پھر بھی کوئی کا دکھا ایسا کمنٹ آیا جب میں نے کچھ اور کہا ہوا اور آپ کے پیپر پر کچھ اور کمنٹ لکھا ہوا تو وہ ضرور تھا اگر ایڈ بال پوائنٹ سے ہائی لیٹ ہوئے میں کمنٹس لکھیں ہوں گے آپ کے پیپر میں اچھا ابھی جو بانٹے جائیں گے پوائنٹ بی سمونیز لائک اسی دے پیپر انہیں دیتا آ اچھا مائن آئل اور گیس ویل اور کیوری کیوری بھی وہی ہوتی ہے اور ایڈ ایڈر پلیس آف نیچرل رسورس جاں ایکسٹریکٹ ہوں پاکستان سے نیچرل سورس ایکسٹریکٹ کریں تو اگلے سیشن میں سا سا ٹیسٹ دیجئے گا سارے یہ درانہ بیس مارچ کو تیار ہوگے نا نئے کپڑے شپڑے پہنگے انیس مارچ بھی لہور پہنچ جائے گا تو اچھا بی اے بی اے این اگری کلچرل پیسٹرل اور فوریسٹری پروپٹی پیسٹرل بھی وہی ہوتی ہے پاکستان میں کوئی جنگلات تو سمجھا جائے گا وہ پاکستان میں پکا اسٹیبلش ہو گیا ہے شیروں کے پاس رہتے ہیں اچھا پاکستان میں کوئی بلڈنگ یا کنسٹرکشن کا کام کرنے آئے اور وہ کام نوے دن یا اس سے زیادہ چلے تو بھی وہ سمجھا جائے گا پاکستان میں پکا اسٹیبلش ہو گیا اب نوے دن یا اس سے زیادہ اب نا اب نا اب نا اب نا اب لے ایسی اگر کوئی بلڈنگ سائٹ کنسٹرکشن نون ریزیڈنٹ پاکستان میں آکے نووے دن یا اس سے زیادہ چلے تو کیا سمجھا جائے گا وہ نون ریزیڈنٹ پاکستان میں کیا ہو گیا بولیں پکا اسٹیبلش ہو گیا اچھا اب ایک سوال کا جواب دیجئے کہ اس نے کیا لکھا ہے یہاں پہ نووے دن ویدن اینی ٹویل منٹس پیریٹ کا مطلب کیا ہے اگر ایک بندہ کہتے ہیں کہ میں چار مارچ دو ہزار دس سے چار مارچ دو ہزار گیارہ میں نائنٹی ٹو ڈیز پاکستان رہا ہوں بتائیں کیا یہ پی سمجھا جائے گا بلکل سمجھا جائے گا کیا یہ نووے دن آپ نے ٹیکسیر میں گننے ہیں یا کسی بھی بارہ مہینے میں تو کوئی بندہ کسی بھی بارہ مہینے میں نووے دن رک گیا پاکستان بولیں وہ پر نسین اورے م cheeks پیریٹ ویدن گیا پیری coloc Есть پیریٹ پیریٹ سوچنے naveدے connected with it that continue for a period or period amorti in aggregate to 90 days or more within any 12 months اچھا آپ بتا دیں کون کون ایک تو فیکٹری برانچ ورکشاپ وغیرہ ہوگی number two natural resources نکال رہے ہیں non-residentی طرح آکے number three جنگلات کا کوئی کام کر رہے number four construction کا کوئی کام کر رہے اور پانچ ماں ہے جی non-resident پاکستان میں آکے services دی رہے the furnishing of services including consultancy including accounting services کوئی بھی services دے رہے ہو اچھا services دینے کے لیے عام طور پہ لوگ خود نہیں آتے by any person کسی بھی بندے کے ذریعے دے دے کوئی بھی بندہ آکے service دے دے through employees اور his other personnel اپنے employees کو بھیج دے یا کسی کو بھی بھیج دے تو سمجھا جائے گا non-resident پاکستان میں کیا کرنے کی کوشش کر رہے پکا establish ہو رہے اچھا اگلی برائین لارا ویسٹرن ڈیز میں رہتے ایک non-resident ہے وسیم اکرم پاکستان میں رہتے ہیں وسیم اکرم پاکستان میں رہتے ہیں برائین لارا بنا principal اور وسیم اکرم بنا agent اب یہ پلیس اب یہ لوگ جو ہے وہ اگر برائین لارا اپنا کوئی agent رکھ لے پاکستان میں تو سمجھا جائے گا کہ برائین لارا پاکستان میں شاید کیا ہونے کی کوشش کر رہے پکا establish اپرسن acting in پاکستان وسیم اکرم لیز لکھنا پڑے گا آپ کو وسیم اکرم پھر میں نیچے رہا نوٹ کرنے دوں گا وسیم اکرم acting in پاکستان حرکتیں کون کر ہے پاکستان میں وسیم اکرم acting in پاکستان on behalf of لارا لارا برائین لارا مذکر والا لارا وہ ہوتیں بھی ہوتی ہیں شاید تو on behalf of لارا if the وسیم اکرم لارا گئے ہوئے if the وسیم اکرم اگر وسیم اکرم exercises and authority اس کے باس authority ہے to conclude the contract on behalf of لارا لارا کے بحاف پہ وہ contract sign کر ہے بس تو سمجھ جائے گا کہ شاید لارا ادھر پکہ پاکستان میں established ہو گیا جم ماریں point two has no authority لارا نے کسی صفحے پہ لکھ کے وسیم اکرم کو authority نہیں دی has no authority لارا نے کسی صفحے پہ لکھ کے authority نہیں دی but عادتاً maintain stock لیکن وسیم اکرم اس کا stock maintain کرتے عادتاً اور regularly آگے چیزیں بیچتے تو کوئی مسئلہ نہیں چاہے authority ہو چاہے authority نہ ہو اور عادت ہو تو پھر بھی سمجھ جائے گا کہ non resident پاکستان میں کیا ہو گیا بولیں پکہ establish ہو گیا تو authority ضروری ہے return یا ہو سکتے authority نہ ہو implied ہو implied ہو ہو سکتے اچھا next if the وسیم اکرم plays the principal role اور وسیم اکرم ہر جگہ لارا کی طرح ہی act کر رہا ہوتا ہے یعنی جو decision لارا دینے ہوتے ہیں وسیم اکرم نے وسیم اکرم کو لارا نے اتنا independent کر دی ہے کہ وسیم اکرم وڈیسین خود دیراتا لارا کی جگہ plays the principal role and is concluding contracts without material modification without material modification کا مطلب ہے not a manufacturer وسیم اکرم نے یہاں کوئی factory نہیں کھولی بھی لارا کے لیے material modification کہاں ہوتی ہے material modify کرنا material کو بدلنا material modification factory کے اندر ہوتی ہے تو اگر کوئی modification چیزوں میں نہیں ہو رہی تو کیا مطلب ہے پھر وہ چیزیں بھیج رہا ہوگا یہ as it is بیچ رہا ہوگا یا change کر کے بیچ رہا ہوگا کیونکہ اگر non resident نے پاکستان میں factory کھول لیا وہ تو یہاں already cover ہوگی ہے تو اس لیے factory اوپر cover ہوگی اور اگر چیزیں بنا کے بیچیں تو وہ ادھر cover ہوگی and these contracts are اور یہ contracts کون سے ہوتے ہیں these are in the name of lara یہ lara کے name میں وہ کرے گا these are in the name of lara اور کر کون رہا ہوگا وسیم اکرم عام طور پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ non resident اپنی properties transfer کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں خریدی بھی owned by lara debt enterprise سے مراد lara lara اپنے کو property transfer کر رہے کسی کو اور lara services دے رہا ہے for providing services by lara lara کیسے services دے سکتا ہے ادھر تو وسیم اکرم ہے ہاں online services ہو سکتی ہیں lara online services باہر کے ملک سے دے سکتا ہے اور ادھر agent کون رکھا ہو اپنا وسیم اکرم وہ customers پکڑ کے lara سے connect کرواتا ہو permanent establishment کی taxation کا ایک پورا section ہے اس لیویس میں ڈال دی اس کو پہی تو حسم جائے نہ ڈالو اس کا فائدہ کیا ہے جب اس کی taxation آپ کے سلیویس میں نہیں ہے تو پھر اس کو ڈالنے کا کیا فائدہ ہے بھر ٹھیک ہے اس صفحہ آئی کے آنے کا چانس بھی ہے any substantial equipment installed لیں جی لکھ لیں important تو باقیوں کے ساتھ پھرانے important لکھیں گھر جا کے ایسے آپ لوگ کرتے ہیں جیسے آجا نہیں ہے صفحہ any substantial equipment کوئی بھی substantial equipment جو آپ نے install کیا ہے اور other assets اور a property capable of activity giving rising to income مثال کے طور پہ property سے مراد گھر ہے نون ریزیڈنٹ کا جہاں گھر ہے اور income سے مراد rental income ہے اگر نون ریزیڈنٹ گھر پلازاز خرید کے یہاں rental income کم آ رہے تو دیکھنے میں کیا لگ رہے شاید نون ریزیڈنٹ پاکستان میں پکہ establish ہو گیا ہے equipment satellite نون ریزیڈنٹ نے کوئی satellite یہاں پہ install کر دیا اور پھر یہاں سے چیزیں catch کر کے باہر کے ملک لے کے جا رہا ہے تو دیکھنے میں وہ پاکستان نہیں آ رہا لیکن کیا سمجھا جائے گا جیسے وہ پاکستان میں پکتہ establish ہو گیا ہے اوکے point G رونا نہیں ریلاکس تھوڑا سا سبر کرنا ہے سبر کرنا ہے ایک دن دنیا سے بھی تو چلے جانے ہیں ایک دن دنیا سے بھی تو چلے جانے ہیں point G اوکے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے بتا دوں دیکھ لیں بتا دوں کیسا ہوتا ہے سم ٹائمز کیسا ہوتا ہے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نون ریزیڈنٹ بڑی گیم ڈالتے ہیں کیسے نون ریزیڈنٹ construction کا contract پکڑتے ہیں نوے دن سے کم بھلا چھوٹے چھوٹے contract اور پہلا contract پکڑ لیا وسیم اکرم کے ذریعے اسی دن کا لاہور میں پھر بات close کر دی پھر نون ریزیڈنٹ نے اگلا contract انزمام الحق کے ذریعے کراچی میں پکڑ لیا ستر دن کا پھر نون ریزیڈنٹ نے جو ہے وہ کسی اور بندے کو بیچ میں ڈال کے سر امیر کو کہا کہ آپ جو ہے وہ خوشاب کے علاقے کے اندر جو ہے وہ جا کے contract ہمارا کر دیں اسی دن کا اس طرح نون ریزیڈنٹ مختلف لوگوں کو پکڑ کے مختلف جنگوں پہ contract کر رہے ہیں لیکن اصل میں تو نون ریزیڈنٹ ساری activities نوے دن سے زیادہ ہی چلا رہے ہیں کیوں اس لیے کہ اسی نے different اپنے بندے employee کیے ہیں ایسی صورت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ نون ریزیڈنٹ کی ایک place ہے یہ سارے بندے نون ریزیڈنٹ کے اسوسی ایٹ سمجھے جائیں گے اسوسی ایٹ وہ ہوتا ہے a person who is acting on the intentions of other یہ سارے بندے اسوسی ایٹ سمجھے جائیں گے ان سب کی جگہیں ملا کر دیکھا جائے گا اگر نوے دن سے اوپر ان سب نے ملا کے کام کیا تو سمجھا جائے گا نون ریزیڈنٹ پاکستان میں کیا ہو گیا ہے پکہ established ہو گیا point number g a fixed place of business a fixed place of business اب نون ریزیڈنٹ کو ہم لے لیتے ہیں حبیبی سعودی عرب سے a fixed place of business that is used or maintained by حبیبی if the حبیبی اور آج حبیبی نہیں اس کو اس کو کر لیں وہ انزمام fixed place of business that is used by حبیبی if the حبیبی اور انزمام carries on business جہاں سے وہ business carry on کر رہے ہیں at that place چاہے وہاں کر رہے ہیں چاہے کسی اور place پہ کر رہے ہیں یہ لوگ place بدلتے رہتے ہیں پھر and that place اور other place وہ جگہ جو ان کی main add ہے یا other place بس ہوگی نا بات اب بس کریں other place constitute سا پی ای as per point a to f اور point a سے f میں وہ کہیں نہ کہیں فس رہے ہیں اور وہ پی لگ رہ کے ہو گئے ہیں لکھیں constitute a pe as per point a to f a to f میں کہیں نہ کہیں وہ pe بن گئے ہیں that place constitutes a pe of حبیبی or his jabibi in zamam بن جانی چاہیے a cf کے تحت of حبیبی حبیبی کی وہ pees بن جانی چاہیے and business or business is carried on by habibi or the jabibi at same place چاہے وہ وہیں ایک ہی اڈے پہ business کریں or at more than one place یا ایک سیادہ جگہ business کریں that constitute complementary functions complementary ہوتے ہیں یعنی چیزوں کو ختم کرنے والے function تکمیل ایک ایک project کو مکمل کر رہے ہیں complementary functions complementary کا مطلب ہوتا ہے تکمیل تکمیل اصل lost dictionary میں تکمیل یعنی جگہ جگہ projects کو تکمیل کر کے اگلے projects پکڑ رہے ہیں complementary functions کیے جا رہے ہیں function کر رہے ہیں یا functions functions کر رہے ہیں that are part of cohesive business operations cohesive کون سے ہوتے ہیں جڑے ہوئے business ہیں سارے کے سارے پوری game ڈالی ہوئے انہوں نے پورا network پھلایا ہے ہر چہر میں لیکن behave اس طرح کر رہے ہیں کہ ہمیں تو پاکستان کا پتہ ہی نہیں ہم تو ایسی کبھی کبھی پاکستان آ جاتے ہیں that is also a PE this point will really give you a tough time to memorize point F remaining points are easy remaining points are easy that was oh business operation operation نہیں بڑھنا تھا چلیں پڑھ دیا first stop رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی over اچھا جی پوائنٹ آر پوائنٹ آر یہ کہتا ہے جی کہ آپ نے اپنے سسٹم کو بورڈ سے انٹیگریٹ کروانا ہے تو آپ نے اپنے سسٹم کو جو بورڈ سے انٹیگریٹ کروانا ہے تو اگر آپ ایسا نہ کروائیں تو آپ کو اس کی سزا ملے گی سزا یہ ملے گی کہ آپ کے خرچے خرچے کسی کو نوٹس نہ ملے ہوں ہاتھ کھڑا کر دیں اچھا سزا یہ ملے گی کہ آپ کے خرچے ایٹ پرسنٹ تک نوٹ آلاؤڈ ہو جائیں گے یعنی آٹھ فیصد خرچے آپ کے نوٹ آلاؤڈ ہو جائیں گے ادھر بھی نہیں ملے تو اگر آپ نے اپنے سسٹم کو بورڈ سے انٹیگریٹ نہ کروایا جلدی کر دو اس کو دے دو یہ لیٹ آنے والے کو ایک چپیڑ بھی مارو ساتھ اور جی کسی کو نہ ملے ہوں یہ اس کو دے دو ایک پیار چپیڑ مارو اور کسی کو صفے نہ ملے ہوں اچھا جی تو اگر آپ نے کسی نوٹ کر لیں آپ کی سیل ہے دوستو ہاتھ رکھنے آگئے آپ کی سیل ہے دوستو آپ کے خرچے ہیں ستر کے آپ کا پروفٹ آیا ہے ایک سو تیس آپ نے فائن دیئے گورنمنٹ کو روپیز فائیو اور آپ کا سسٹم نوٹ انٹیگریٹڈ آپ کا سسٹم بورڈ کے ساتھ انٹیگریٹڈ نہیں ہے لاسٹ والی کلاسٹ کو ساڑھے تین مجھے فارق کر دیا گیا تھا انشاءاللہ آپ کو بھی تین پچیس تک فارق کر دیا جائے گا تو دوسری دفعہ سفر سے گزرنے اب بس ہم تھوڑی سی ہوسکتے تیز چلائیں پانچ پر نمارے پاس جائیں گے اچھا اب آپ حضرات مجھے یہ بتائیں کہ میرا پروفٹ کتنے پروفٹ ون ٹھئرٹین ورکنگ آپ کے خرچے کتنے ہیں پہلے تو ایڈ کریں نا فائن یہ میں سلوشن شروع کر دیا ہے فائن آج جو جگہ رکھی ہوئے اس نے آپ کے لئے آجو فائن فائن آپ نے ایڈ کر دیا کیونکہ یہ خرچہ بزنس کا جنمن خرچہ نہیں ہے آپ نے ایڈ کر دیا فائن نیکسٹ اب بتائے مجھے لو کہتے آٹھ پرسن تک خرچے ناٹ الاوڈ کر دو اس بندے کو اب ہمارے خرچے کتنے ہیں خرچے ستر اس میں سے پانچ تو لو میکر کی نظر میں خرچے ہی جالی ہیں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں لو میکر کی نظر میں جنون خرچے کتنے ہیں جنون کیا لو میکر جنون خرچوں کے بارے میں کہہ رہا ہوگا آٹھ پرسن ڈس سلاو کروں یا جالی خرچوں کے بارے میں جالی خرچے تو ویسے ہی جالی ہیں یہ تو لو میکر کی نظر میں خرچہ ہی نہیں ہے جیسے میں نے پکڑا ستر ستر میں سے میں نے تھپڑ مار کے آٹھ کو تو پانچ کو تو ویسے ہی فارغ کر دیا میرے خرچے ہی سکسٹی فائیو ہیں جیسے گاڑی کی کاؤسٹ ہوتی تھی نا اسی لاکھ تو ہم پانچ لاکھ کو ایسے پھینک دیتے ہیں نیچے کیونکہ تاکہ اس کی کاؤسٹ کتنی بچ جائے پچھتر لاکھ اب مجھے بتا دیں ٹوٹل خرچے کتنے ہیں ستر ان پہ پانچ روپے پہ تو لوگ ہی کوئی اور پرویجن لگ رہی ہے اس لیے پانچ کو تو ویسے ہی یہاں سے فارغ کر دیں پیچھے خرچے بچے کتنے ہیں سکسٹی فائیو سکسٹی فائیو کے جو خرچے ہیں ان کا آٹھ پرسنٹ آپ کیا کر دیں نوٹ آلاوڈ تو اب آپ مجھے بتا دیں نوٹ آلاوڈ ورکنگ میں کتنا نکلا ایس پر سیکشن اکیس کا آر لگایا ہے میں نے مجھے پتہ ہے وہ بھی نوٹ آلاوڈ ہے لیکن نوٹ آلاوڈ اکیس کے آر کے مطابق کتنا نکلا جی 5.2 سیکشن اکیس کے آر والا dis allowance ٹوٹل 140.2 تو فوکس کریں صرف مجھے بتائیں خرچے جو نوٹ آلاوڈ میں آپ نے ڈالنے ہیں کون سے ڈالنے ہیں جنون خرچے بھی ہمارے آٹھ پرسنٹ آپ لوگ کر دے گا جنون خرچے کیوں نوٹ آلاو کر رہا ہے جنون ہمارے خرچے تو 65 ہیں اللہ کا شکر یہ کیوں نوٹ آلاو کر رہا ہے کیونکہ ہم نے انٹیگریٹ نہیں کر رہا ہے بہت کے سسٹم کے ساتھ ایک ایک دو تین چار چھے سی لگے میں میں گن دے تھا ہوں چھے لگے میں ایسا کریں ایک سیکشن ہم نے پڑھنا ہے وہ میں پڑھا دوں پہلے آپ کو تیرین امریکل کی طرف آتے ہیں آپ آجائیں پیج نمبر 226 پہ ڈیمد انکم ایک مسئلہ چلا رہا تھا حکومت کو کافی عرصے سے کہ لوگ پلوٹس وغیرہ خرید لیتے ہیں اور پلوٹ خرید کے پڑھے رہتے ہیں جیسے کوئی کرکٹر ہے وہ کہے کہ میں کافی سارے میچوں سے پیسے جیت گیا ہوں اب اس پیسے کو ایسی پڑھا رہنے دوں تو ایک پلوٹ ڈیفنس میں خرید لیا ایک پلوٹ اس نے جو ہے وہ گلبرگ میں خرید لیا ایک پلوٹ اس نے جو ہے بہریہ ٹاؤن میں خرید لیا اب یہ جو پلوٹ ہے یہ پلوٹ پڑھے رہتے تھے پڑھے 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 تو یہ دوزار بیس میں جا کے اس کو بیچے گا اب دس سال بعد بیچے گا تو دس سال بعد جب بیچے گا تب فرمولہ لگے گا کنسیڈریشن مائنس کاسٹ تب فرمولہ کیا لگے گا کنسیڈریشن مائنس کاسٹ اے مائنس بی اے مائنس بی والا فرمولہ اس کا لگے گا ان دہ یئر آف ڈسپوزل جس سال ڈسپوزل ہوگی کیپٹل ایسٹ کی اس سال یہ فرمولہ لگے گا کنسیڈریشن مائنس کاسٹ کا فرمولا تب لگے گا جب ڈسپوزل ہوگی جب تک ڈسپوزل نہیں ہوگی تب تک یہ فرمولا نہیں لگے گا تو اگر آپ نے دس کروڑ کا پلوٹ خریدا ہے اور وہ آپ نے دس سال با جا کے پچیس کروڑ کا بیچا تو دس سال تک حکومت کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سے اور حکومت کو کوئی ٹیکس نہیں ملا تو حکومت کی نظر میں یہ شاید ایک ڈیڈ انویسمنٹ ہے آپ کی جو دس سال تک کوئی ہنڈے نہیں دیتی رہی اور حکومت کو فائدہ نہیں دیا تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے حکومت نے ایک رول بنایا ہے اسی سال تادہ تادہ یہ رول آیا ہے رول یہ ہے محترم کہ آپ نے ایک ازمشن لینی ہے ار ایزرینٹ پرسن اوننگ اا کیپٹل ایسٹ ان پاکستان تمہارا خالی پلوٹ پڑا ہوئے ازیوم کیا جائے گا وہ انکم کمار ہے کیا پڑا ہوئے یعنی کیلکلیٹر بند پڑا ہوئے ایزیوم کیا جائے گا وہ انہیں ار ایزیڈنٹ پرسن اوننگ کیپٹل ایسٹ will be taxed on arising from یہ صرف law دو سار بائیس اور آن ورڈز میں لگے گا پہلے نہیں تھا یہ law اچھے جی ٹھیک ہے آگے چلیں ایزیومد انکم شل بھی فائیو پرسنٹ آف دا فیر ویلیو آف ایسٹ ایزیومد انکم ہوگی ایسٹ کی فیر ویلیو پہ پانچ پرسنٹ اور وہ جو انکم آئے گی اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا ٹونٹی پرسنٹ ٹیکس کتنا دینا پڑے گا ٹونٹی پرسنٹ اب ایک صاحب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی میرے تین ویکنڈ پلوٹس ہیں on تیس جون چوبیس تیس جون چوبیس کو میرے پاس تین ویکنڈ پلوٹس پڑے میں ہیں جن کی ٹوٹل فیر ویلیو ہے دو سو تیس ملیا اگومد نے کہا ان کو بیچنا پوچھنا ہو بیچنا کہاں دیکھیں گے کبھی بیٹے کو دے دوں گا کسی کو دیکھی جائے گی بیچنا پوچھنے کا کوئی رادہ نہیں آردہ سال تک اگومد کہتی ہے ادھر آؤ تم نے اس پلوٹ پہ کیا کوئی کرائے کروئے پہ دیا بھا ہے نہیں کرائے پہ نہیں دیا بھا اس پلوٹ پہ کچھ جا کے کرتے ہو نہیں کچھ بھی نہیں کرتا نہ کرکٹ کیلتا ہوں نہ پوٹوال کیلتا ہوں اور کچھ کرتا ہوں خالی بڑھا ہوئے خالی بڑھا ہوئے اچھا ادھر آؤ ادھر آؤ تم ذرا باہر بیٹھو میں بتاتا ہوں تمہارے ساتھ ہوا آگیا ہے وہ بندہ آگیا ہے باہر جی سر وہ بندہ باہر بیٹھا ہوئے اس کو باہر ہی رہنے دو تیل گٹرو میرا پکڑا ہو ذرا یہ کمیشنر بول رہا ہے بھائی جن آپ نے ایک کروڑ پندرہ لاکھ کمایا ہے وہ بندہ کیا مطلب ایک کروڑ پندرہ لاکھ کونسا ایک کروڑ پندرہ لاکھ میرے تو بس وہ پلاؤٹ ادھر ہی ہیں میں نے تو بندے ادھر کھڑے کیوں ہیں کوئی پلاؤٹ لے کے نا بھاگ جائیں میرے وہ کاغلے پلاؤٹ کوئے نہیں لے کے بھاگتا ہے نہیں نہیں کبزے والے بھی آ جاتے ہیں کیا مطلب میں نے کونسا ان پر کمایا ہے اچھوپ اس کو ذرا باہر بھیجو پھر لیٹر پکڑو اس پہ ٹیکس لگاؤ کمیشنر کا چپڑاسی کہتا ہے سر جان دے سر اور چپو تو تو بھی ملا ہوئے تو لگا اس پہ بیس پسیں کتنا ہو گیا تئیس لاکھ جو بھی ہو گیا تو اب دو لاکھ یا تئیس لاکھ ٹو تھری ٹریپل زیرو بھائی جن آپ یہ ٹیکس دے دیں یہ آپ کے پلوٹس نے کمائی ہے اس سال اس کے اوپر آپ ٹیکس دے دیں تو یہ ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا نوٹ کر لیں یہ ازیومڈ انکم ہے یہ آپ نے کمائی ہے یا ازیوم کی جاری ہے کمالی اچھا بہرحال یہ سیکشن جو ہے وہ اس وقت کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہوئے اور 90% چانس ہے کہ یہ سیکشن ڈیلیٹ ہو جائے گا لیکن آپ کے سلیور سے دلیٹ نہیں ہوگا آپ کو پڑھنا پڑے گا لیکن اس پہ لوگوں نے کافی اتراز کیا پاکستان میں یہ سیکشن تھوڑے رسے میں ڈیلیٹ ہونے والا ہے ون بائی ون ون بائی ون جن جن کے پلوٹس ہیں وہ لوگ سوال پوچھنے لگیں اور پریشان بھی ہو گئے ہیں ون بائی ون ہر سال لگے گا نہیں فیر ویلیو تو بدلتی رہ گی اگلے سال فیر ویلیو کچھ اور ہوگی ون بائی ون کن کن پلوٹس پہ لگنا ہے کن پہ نہیں لگنا یہ ابھی تھوڑا سا سیکشن آگے چلے گا میں بتاؤں گا اور جی وہ بھی ویلیو پر اس سیکشن ابھی میں بتاؤں گا آگے سیکشن چلے گا تو جی جی نہیں جب بگ جائے گا پلوٹ پھر تو ختم بات جب تک آپ کے پاس رہے گا تب تک یہ ٹیکس لگتا رہے گا ہر سال ہر سال پلوٹ کی فیر ویلیو پتہ چلے گی تیسے ان پچیس میں کوئی اور فیر ویلی ہوگی اس پہ پانچ سن لگا کے ٹیکس لگے گا آگر اس سے ایسی تو کوئی بات نہیں یہاں لکھتی بھی جی ہاں وہ تو ٹھیک ہے وہ تو حکومن نے خود بینیفٹ دیا اتنا عرصہ بس رینٹل انکم ٹائپ ہے یہ رینٹل انکم ٹائپ چیز کو بننے گی لیکن کم آ نہیں رہے آپ پہ زیروں کیا جا رہا ہے شاید آپ نے کم آئی ہے یہ بھی ابھی یہ والی حکومت لائی ہے میرے خال سے سیکشن سیونی یہ دونوں بڑے جیب سے سیکشن ہے یہ والا بھی یہ سیکشن ایک سو تیرہ بھی جو ہم نے پڑا ہے چلیں جی کو چاہ ہوا ٹھیکہ ہوا ٹھیک آئی ہے میں اس دکھا رہے ہم خواہ ٹھیک ہوا ٹھیک آپ کو تنک آئی ہے کہ اس کو دکھا کے نوزیات پردیکی Proogہ فرمین 5% of fair value of capital asset situated in Pakistan held on the last day of the tax and the rate of tax will be 20% اب یہ ایک definition سی ہے آئی کے پی کتاب میں دی بھی ہے لیکن ہم اس کو کاٹ رہے ہیں کیونکہ ایسی میں نے بھی ڈال دی تھی آئی کے پی کتاب میں نہیں دی بھی مادرت تو اس لئے اس کی ضرورت نہیں ہے اچھا جی آگے چلیں اب محترم کونسی properties پر ٹیکس لگنا ہے کونس پر نہیں لگنا the following properties are excluded namely یہ یہ properties exclude ہوں گی اچھا جی مختلف دوست بیٹھے ہوئے تھے ایک ٹیبل کے کنارے اب یہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ٹیبل کے پاس یہ چڑھنے کی کوشش کار ہے یہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ٹیبل کے پاس ان کو جب پتا چلا section 7E آگیا ان کو جب پتا چلا کہ section 7E آگیا تو یہ ایک دم بولا یہ ایک دم بولا یہ ایک دوست بولا میرا تو plot یہ ایک ہے پوری زندگی کی جمع پونجی لگا دی میں نے صرف ایک plot پہ میرا تو plot یہ ایک ہے اس پہ بھی یہ text لگے گا لو میں کہنے ایک plot پہ نہیں لگے گا relax ہو جو چپ چپ بابا بس رو نا one capital ایس تو پہلی relaxation مل گی ان لوگوں کو جن کا plot یہ ایک ہے جن کا plot یہ نیا نیا کریکٹر ہے اس نے جو ہے وہ غلطی سے میں نے ابھی match کہیں مل گیا اس کو پچارے نے plot ذرید لیا اس پہ یہ section نہیں لگے گا تو one capital asset owned by resident person تو اگر آپ ایک ہی plot کی owner ہیں تو lawmaker کہتا ہے آپ relax کریں کوئی مسئلہ نہیں آپ پہ یہ section نہیں لگے گا پہلی بات پہلی relaxation یہ بولا میرا general store ہے میرا general store ہے اور وہاں پہ میں جو ہے وہ income from business کمار رہا ہوں اور میں ہر سال اللہ کا شکر ہے income from business پہ text دے رہا ہوں میرے اس general store کی building land کیوں پر بھی یہ text لگے گا تم بھی relax ہو self owned business premises میرے پاس business premises میں own کر رہا ہوں اس کو from where he is from where business is carried out and is appearing on active taxpayer list and is appearing on or میرا naam active taxpayer list میں شکر ہر سال میں text سما کر آتا ہوں تو یہ vacant plot type چیز نہیں ہے یہ business ہے یہ بسکٹ اور بطلیں بیچ رہے ہیں یہ آپ کی income ماف ہو جائے کیونکہ آپ پہ یہ section نہیں لگنا business income پہ ٹیکس دے رہے ہیں وہ دیں یہ بولا میرا جیڑا امبادہ باغ ہے آئی موننگ کا باغ آف منجوز میں منگوز کا باغ ہون کر رہا ہوں اور میں ہر سال منگوز اس کے اوپر کارس کر بیچ تا میرے پہ یہ ڈیکس لگے گا نہیں آپ ریلیکس کر جائیں پہلے سیدھے ہوکے بیٹھیں پھر ریلیکس کر جائیں آپ پہ بھی نہیں لگے گا شرط یہ کہ وہاں آپ کارس کر کے بیچ یہ نہیں کہ وہاں مکھی پھر رہی ہوں سیل فون اگری کلچرل لینڈ جہاں اگری کلچرل ایکٹیوٹی ہو رہی ہو رہی شرط ہے لیکن اگر کسی کا فارم ہاؤس ہے تو اس کو ٹیکس دینا پڑے گا فارم ہاؤس ہے اور اس کے ساتھ لینڈ بھی ہوتی ہے فارم ہاؤس میں پھر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا اب فارم ہاؤس میں کس صورت پر ٹیکس دینا پڑے گا کس صورت پر نہیں دینا پڑے گا اصل میں اگر فارم ہاؤس سے آپ انکم کمار رہے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں یعنی فارم ہاؤس میں کسی نے سویمنگ پول بنا لیا اور انکم کمار رہے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں پھر اس پہ یہ سیکشن نہیں لگے گا اگر فارم ہاؤس کے اوپر آپ نے شادیاں رینج کرانے کے لیے رینٹ آٹ کرتے ہیں جگہ پھر بھی آپ فارم ہاؤس سے انکم کمار رہے ہیں تو بھی آپ پہ ٹیکس نہیں لگے گا لیکن اگر چھوٹا فارم ہاؤس ہے تو اس پہ ٹیکس نہیں لگے گا فارم ہاؤس بنانے کی کوشش کرتے ہم یہ فارم ہاؤس ہے یہ گھاس ہوگا ہو ہے اور یہ جو ہے وہ بیلڈنگ ہے فارم ہاؤس کی دیرا یہ بیلڈنگ ہے فارم ہاؤس کی یہ جو گھاس ہوگی بھی ہے یہ ہاں پہ تو بیٹھتے ہیں جب دھوپ نہ نکلی ہو گرمی وں کی بات یں کر رہا ہوں اور جب کوئی زیادہ دھوپ ہو تو اندر کمرے شمرے بھی ہیں اسی بھی لگے ہو تو لگے گا اور اگر یہ بلا فارم ہاؤس چھوٹا والا تو ٹیکس نہیں لگے گا اب کمیشنر کے بندے آئیں گے ہم زوم ان زوم اٹھ کرتے رہیں گے فارم ہاؤس کو اچھا اس کے لئے شرط یہ ہے یہ والا جو ایریہ ہے نا ٹوٹل ایریہ یہ دو ہزار سکیر یارڈ سے کم ہونا چاہیے اور مرلے گھر جا کے کر لے اچھا اور یہ والا جو ایریہ ہے یہ پانچ ہزار سے کم ہونا چاہیے یہ کیسے ہو سکتے یہ کیسے ہو سکتے دو ہزار کے اندر ایک چیز ہے جو پانچ ہزار سے کم ہونی چاہیے ہاں دیکھ لی آپ لوگ نے دو ہزار سکیر فیٹ لکھا ہو ایسا فارم ہاؤس جو دو ہزار سکیر یارڈ سے کم اس کا ایریہ ہو اور اس کے اندر کنسٹرکٹیڈ ایریہ باقی تو اوپن ہے اوپن کنسٹرکٹیڈ ایریہ اوپن تو سکی ہے ادھر آپ کھڑے ہوں گے تو اوپر آجمالی نظر آئے گا ادھر سکیر یارڈ سے اور اس کا کنسٹرکٹیڈ ایریہ کس سے کم ہو پانچ سو سکیر فیٹ سے پانچ ہزار سکیر فیٹ سے سوری پانچ ہزار تو پھر آپ نے ٹیکس نہیں دینا یعنی چھوٹا فارم ہاؤس ہے اور اگر اس سے زیادہ ہے پھر آپ نے دینا اوکے فارم ہاؤس means a house ٹوٹل منیمم ایریہ آف دو ہزار سکیر یارڈ اور ویدہ منیمم کم سے کم پانچ ہزار سکیر فیٹ کورڈ ایریہ ہونا چاہیے اور دو ہزار ٹوٹل ایریہ ہونا چاہیے اور یہ سنگل یونٹ ہوتا ہے چاروں طرف بار لگی ہوتی ہے یا چاروں طرف دیوار بنی ہوتی ہے سنگل یونٹ ہوتا ہے یہ اس دیفنیشن سے چھوٹا ہوگا تو باہر نکل جائے گا بڑا ہوگا تو دیفنیشن کے اندر فال کر جائے گا پوائن دی مالکان کہاں سے آگے کیپیٹل ایسٹس اللہ ٹو شہید اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کبر میں چلا گیا تو اس کو آپ مطلب یہ کہ اس کے شہید ہونے سے پہلے اس کو الوٹ کر دیا گیا تھا یا پھر اس کے شہید ہونے کے بعد اس کے ورسہ کو الوٹ کیا گیا تو اس کو بھی اس ریلیکس سیشن میں دے دی جائے گی اس کے اوپر بھی سیکشن نہیں اور وہ نوکری کرتے وے مر جائے یا وہ نوکری کرتے وے انجر ہو جائے یا نہ مرے نہ انجر ہو سرف کر رہے تینوں صورتوں میں اس کو ریلیکس ایویلیبل ہے تینوں صورتوں میں اس کو کیا ہے تو پھر تو سب کو ہی ایویلیبل ہوگی ریلیکس ایشن تو زندہ کو بھی ہوگئی مردہ کو بھی ہوگئی انجر کو بھی ہوگئی تو فالنگ پسنز آف پاکستان آرم فورس جو کہ شہید جو کہ مر گئے ہیں جو کہ زخمی ہوگئے ہیں یا جنہوں نے پہلے سروس کی تھی پاکستان آرمی میں یا پہلے سروس کی تھی فیڈل گورنمنٹ میں یا آج کل بھی سروس کر رہے ہیں کوئی مس رہنی شرط یہ کہ ان کے نام پلوٹ ہونا چاہیے جب سوسائٹی میں آپ جا کے دیکھیں تو ان کے نام لگاؤ تو ان کو بھی ریلیکس ایویلیبل ہے اور پوائنٹ ہی ہر وہ پروپرٹی جس سے آپ انکم کمارے ہیں ہر وہ اسی لائن کی بیس میں نے ایسا فارم ہوس بھی باہر نکال دی ہے اس سیکشن سے جس فارم ہوس میں آپ نے میریج ہال ٹائپ چیزیں بنائی ہی ہیں اور انکم کمارے ہیں تو یہ تو پوائنٹ ہی تو بڑا جنرل ہے اینی پروپرٹی ہر وہ پروپرٹی سیکشن سے باہر نکال دو جس کی انکم is چارجیبل اور بات یہاں رکھے گی نہیں جس کی انکم چارجیبل بھی اور اس پہ کیا کیا جا رہا اب کل کلاں کو ان تین پلوٹ میں سے آپ ایک پلوٹ کرائے پر چڑھا دیں تو بس اب وہ ویکن پلوٹ کے اس کی کٹیگری میں نہیں دے گا اب اس کے ریلیکسیشن ہے پوائنٹ ایف میں جب کبھی آپ پلوٹ خریدتے ہیں زندگی میں پہلی دفعہ یہ نہیں کہ پہلی دفعہ پلوٹ خریدا یعنی پلوٹ کے خریدنے کا سال پلوٹ چاہے دوسرا تیسرا ہی آپ خرید رہے ہوں جس سال آپ پلوٹ خریدتے ہیں اس سال حکومت آپ سے ٹیکس مانگتی ہے ٹیکس خریدنے پہ بیچنے پہ نہیں بیچنے پہ جمع کراتے ہم نے کتیل سوال میں دیکھا تھا اسی طرح کبھی آپ پلوٹ خریدنے جائے تو بحریہ ٹاؤن والے یا وابڈا ٹاؤن والے یا گلبرگ والے یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ پلوٹ دوں حکومت کو تو یہ ایڈوانس ٹیکس ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ پلوٹ انکم ٹیکس یہ ایڈوانس ٹیکس کوئی چیز ہوتی ہے پلوٹ خریدتے ہی آپ جمع کرواتے ہیں یہ سیکشن ٹور ہیڈ سکس کی آپ کے سلیبس میں نہیں ہے اس کی روشنی میں آپ ٹیکس آ رہے ہیں ان سے مائنس کرنے کی ایسی حکومت نے بس آپ سے ٹیکس پکڑ لیا تھا پرانے زمانے میں موبائلوں کے اوپر بھی انکم ٹیکس لگتا ہوتا تھا تو وہ بھی ایڈوانس ہی ہوتا تھا سال کے اینڈ پر آپ کو مائنس کرنے جاتو تکی تو اگر آپ نے پراپٹی خریدی دو ہزار دس میں اور بیچی پندرہ میں تو میں نے تو آپ کو کہ ہر سال آپ کو فائیر ویلیو لگانا پڑے گا لیکن ایک ریلیکس ٹیشن اویلیبل ہے دو دس میں خرید کی اگر آپ پندرہ میں پراپٹی بیچیں تو دوزار دس میں صرف جس سال آپ نے ایڈوانس ٹیکس پی کی پراپٹی خریدتے ہوئے اس سال آپ کو چھوٹ دی جاری ہے آگے گیارہ میں بارہ میں تیرہ میں پراپٹی ویکنٹ ہی سمجھی جائے گی اور آپ کو اس سیکشن والا ٹیکس جمع کروانا پڑے گا تو یہ ایک عجیب سی چیز ہے ایسی capital asset in the first year پہلے سال آپ کو ٹیکس ہم ماف کر دیا کریں ہم نے کہ یہ کون سال ہوگا کہتا ہے where tax is paid under فلان section وہ section ہمارے سلیبس میں نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ یہ سال ہے first year of acquisition where tax سے مراد where وہ تو لگ ہیں وہ تو ہماری discussion کے مرکز نہیں ہے two thirty six کے ایک الاسس نے اس لئے لکھ ہے کہ income tax مراد لے رہے اور بھائی جن آپ ادھر ہیں آپ آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں کہتے ہیں میرے plot میرے plot دو تین ہیں اور ان سب کی price بھی جمع کر لو تو کروڑ پہ سے زیادہ نہیں ہے یعنی plot چھوٹی چھوٹی plot دو ملے تین ملے کی خریدے میں تو میرے plot ہی تھوڑے سے ہیں آپ مانا کہ میرے plot دکھنے میں دو تین لگ رہے ہیں لیکن کئی لوگ تو پانچ پانچ کروڑ کا ایک لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور مجھے غلطی سے دو تین کے ہیں اس پہ یہ سیکشن ویسے ہی نہیں لگتا ریلیکس ہو جو بھی چھوٹی بچے فورا ریلیکس ہوئے ہیں چلو ٹھیک ہے اب اب بچے جا دیں کوئی مسئلہ نہیں تو اگر کسی بچارے بندے کے plot تین چار بھی ہیں لیکن سب کی پرائیس میں لاکے دھائی کروڑ سے کام ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ریلیکس کر پھر آپ پہ یہ سیکشن نہیں لگتا where the fair value of the capital assets in aggregate total does not exceed die کرو excluding a to f اس لئے لکھے کہ a to f اگر آپ کو بھی plot ہے point h capital assets owned by لینڈ پڑی ہوتی ہے کیونکہ حکومت نے اس لینڈ پہ دفتر بنانا ہوتا ہے تو حکومت کے پاس جو اپنی لینڈ پڑی بھی ہے اس پہ تو حکومت نے دینا کسی کو اور ایک اور بہت بڑی relaxation ہے جہاں سے بہت بڑے اتراز آنے تھی سیکشن پہ ان کو بھی یہ صاحب کہتے ہیں کہ محترم میں جو ہے وہ یہ صاحب کہتے ہیں کہ محترم میں جو ہے وہ ایک سوسائٹی بنا رہا ہوں سوسائٹی بنا رہا ہوں اس میں یہ سڑکیں ہیں تو میں سوسائٹی بنا رہا ہوں تو سوسائٹی کے اندر میں نے یہ پلوٹنگ کر دی ہے سڑکیں بیچ میں بنا دی ہیں اب یہ پلوٹس چھوٹے چھوٹے کر کے میں بیچ بیچ نے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ سیکشن نہیں لگے گا کیونکہ یہ بھی پورے ایکٹیوٹی سے ایک بزنس ٹائپ ایکٹیوٹی ارینج کر رہے ہیں نہ کہ اس کو خالی چھوڑ نا مقصود ہے حالان کہ یہ کئی عرصہ پلوٹ خالی پڑے رہیں گے کیونکہ لوگ آئیں گے آکے پسند کریں کہ سوسائٹی نہ چلے کافی عرصے اس بندے کو ویٹ کرنا پڑے پلوٹ سیکشن نہیں لگے گا capital assets owned by local authority اس کو چھوڑیں capital asset owned by development authority اور builders and developers جو لوگ بھی property dealer type لوگ ہیں for land development انہوں نے land develop کرنی ہے بات سڑکیاں وغیرہ تعمیر کر کے پوری پلوٹ نگ کرنی ہے ان کو بھی relaxation available ہے developers اور builders circle بولیں بولیں deemed income tax نہیں دینا اچھا جی یہ law کی provision آئی ہے اندر رکھ اندر رکھ یہ law کی provision آئی ہے تازہ تازہ یہ جو نے last time پڑھا تھا تب یہ نہیں تھی 114 b کے نام سے وہ یہ ہے کہ جو بندہ پیج 314 پہ ہم نے پڑھا تھا 0.4 میں کہ جس بندے نے return جمع نہیں کروائی تو قومی اس کو کہے گا 30 سنوں میں return جمع کروائی دو جس بندے نے مسلسل 5 سال سے return جمع نہیں کرائی اسے کہا جائے گا 10 سالوں کی return لے آؤ بنا کے لیکن 30 دنوں کے اندر اندر بنانی 10 سالوں کی ہے لیکن کتنے دنوں میں بنا کے لے آنی ہے 30 دنوں کے اندر اور جو بندہ پچھلے 5 سالوں میں سے کسی ایک سال میں بھی return جمع کر جائے تو اسے ہم نے کہنا پچھلے 5 سالوں کی return لے آؤ جو missing ہے لیکن لے کے کتنے آؤ 30 دنوں کے اندر اندر جو بندہ return جمع نہ کروائے جو بندہ return جمع نہ کروائے اور آپ اس کو notice دے کہیں کہ وہ 30 دنوں میں آج جائے اور 30 دن گزر جائیں اور وہ پھر بھی return لے کے نہ آئے تو آپ اس کے گھر ایک order بھیجیں گے جس کا نام ہو جنرل آٹو میں فکر آپ بولو اس میں میں نے تین باتیں کی ہیں جو بندہ return جمع بھائی باہر چھپ کرو لوگوں کو جو بندہ return جمع نہ کروائے اور آپ اسے notice بھیجیں کہ return جمع کروائے کمیشنر نے پہلے notice دینے ایسے نہیں کرنا پہلے notice دینے آپ اسے notice دیں کہ تم 30 دنوں میں return جمع کرو if a person has not furnished return کمی will give notice آپ اسے notice دیں محترم 30 دنوں میں return جمع کروائے تین باتیں کرنے لگاؤں آپ اسے 30 دنوں میں return جمع کروانے کو کہیں دوسری بات اور 30 دن گزر جائیں تیسری بات اور وہ پھر بھی نہ آئے اس کے گھر ایک order بھیجا جائے گا جنرل order اور جنرل order بھیجنے کے بعد تین کام کیا جائیں گے سم بند آپ کے سم بند کروا دی جائے گی نمبر ٹو فون بند فون بھی ڈیسیبل کروا دیا جائے گا نمبر تین بجلی بند نمبر چار گیس بند سرزی آئیں گیس بند بول فون بند فون بند سم بند بجلی بند فون بند چروع کریں نا فون بند سم بند بجلی بند گیس بند 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 نہیں بندہ نہیں بند کرنا بندہ نہیں بند کرنا بندہ کے آپ پہ چیخے نکل دا نہیں ابو یہ بجلی کیوں جاوے بار ابو آپ نمبر نہیں مل رہا تھا ابو ابو گھر میں گیس نہیں آ رہی پتہ میں تجھ بتا کیا میں نے کیا کیا میں نے ریٹائن جمانی کرائی ابو یہ بڑے ہو کے میرے سب بھی یہ ہوگا ہاں بیٹا اگر تم یہ کروگے تو کسمت ایک سو چودہ بھی یہ the board has a power خموش the board has a power power to issue income tax journal order this order کا نام کیا ہوگا journal order the board has power to issue income tax journal order to persons who are not appearing on active taxpayer lists active taxpayer lists جیسے class میں test دینے والوں کی list بنتی ہے نا اسی طرح ایک list بنتی ہے fbr میں text دینے والوں کی class میں list بنتی ہے test دینے والوں کی جو barba test دیں ان کو کہتے active test دینے والے اور جو test نہ دیں انہیں کہتے ہیں ان کا نام active test list میں نہیں آرہا اسی طرح fbr والے list بناتے ہیں اس کا نام کیا ہوتے active taxpayer list board کے پاس یہ power ہے کہ issue کر دے journal order ان بندوں کو جن کا نام active taxpayer list میں نہیں آرہا but they are liable to file return اور انہیں return جمع کرانی ہے یعنی test دینے انہوں نے پھر بھی ان کا نام list میں نہیں آرہا اچھا one کے بعد direct ذرا four میں آئیں یہ کارڈ دیں direct four میں آئیں میں نے آپ سے تین باتیں کی تھی جن لوگوں کو دینا ہے تسلیح سے سنیے گا آہ دیکھیں تسلیح سے سنیے گا آپ پرسن شیل بھی انکلوڈ ان جنرل آرڈر آپ کا نام جنرل آرڈر میں ڈال دیا جائے گا if following conditions are fulfilled notice for furnishing of return ایک سو چودہ کا چار has been issued آپ کو نوٹس دے دیا جائے date of compliance of notice has elapsed لکھیں تیس تین گزر گئے بی کا مطلب لکھیں اردو میں تیس تین گزر گئے آپ کو ایک سو چودہ چار میں notice تھی بھائی اتر کے جاؤ باہر در چھپ کر بھائی خون کھڑے میں ایک سو چودہ کے چار میں آپ کو notice آیا اور تیس تین گزر گئے ایک سو has still not furnished the آپ نے پھر بھی جمانی کر بھائی آپ بتا دیں وہ جو برے ڈاکٹر اور انجینئر تھے انہوں نے کیا کیا بیچار وں نے ان کو notice گیا ہے تیس گزر گئے پھر بھی ریٹان یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں دیکھ جائے گی بجلی بن گیس بن سیم بن پون بن بند بن برگر بن پوائنٹ ٹو بس پڑھ لیں پوائنٹ تھری انشاءاللہ پڑھ پڑھ جنرل آرڈر will have the following consequences for the persons یہ کا دیں جنرل order shall have the following consequences for the persons کیا consequences ہوں گے disabling of mobile phone or mobile phone sim sim میں جو چار چار نکلوانی نہیں آپ لوگ نے ساری بند ہوں گی اچھا اس کے بعد discontinence of بجلی بن آج گھر میں نا انچی انچی لگے رہنے پون بن سیم بن بجلی بن گیس بان بسم اللہ دوارا بند آج آب 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 یہ آپ گھر میں خود ہی پڑھ لیجی گا ری سٹوریشن کے لیے آپ کو ریٹائن جمع کروانی پڑے گی ری سٹوریشن کا کیا مطلب ہے لیکن یہ کل پڑھیں گا میں پڑھا دوں گا انگریز چھوڑ پڑھیں بس ایک صاحب active text پہ list میں نہ آ رہے ہوں یعنی return جمع کرانی ہے پھر بھی return جمع نہیں کروا رہے تو ان کو notice بھیجیں return جمع کروا تیس دن گزر جائیں پھر بھی return جمع سزا کے طور پہ fár سکشن نکال لے سکشن ایک سو چودہ بی سیکشن ایک سو چودہ بی بھئی آپ جگہ بنا دو نا ادھر ایک کی دفعہ کس نہیں ہوتا ادھر سے بھی سمجھ آ جاوے گا سیکشن ایک سو چودہ بی میں پیج نمبر تین سو سولہ اس میں ہم نے پوائنٹ ون پہ ذرا انگلی رکھیں بھائی جن باتیں نہ کریں پوائنٹ ون پہ انگلی رکھیں اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جس کا نام جس بندے کا نام ٹیکس پیرز کی لسٹ میں نہیں آ رہا ایکٹیو ٹیکس پیر لسٹ میں یعنی جو بندہ ایکٹیو لی ٹیکس جمع نہیں کراتا اس بندے کے گھر ایک جنرل آرڈر بھیجا جائے گا اور جنرل آرڈر کے کونسیکنسز کیا ہیں وہ بھی چھوڑیں پوائنٹ فور پہ انگلی رکھیں پوائنٹ فور میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جنرل آرڈر بھیجنے سے پہلے تین شرائط پوری ہونی ضروری ہیں پوائنٹ فور میں لکھا ہوا تھا جنرل آرڈر بھیجنے سے پہلے تین شرائط پوری ہونی ضروری ہیں نمبر ون آپ نے اس کو نوٹس بھیج جائے کہ بھائی جن وہ جو آپ کی ریٹرنے ریٹونے رہتی ہیں وہ جمع کروا دو دوسری شرط اس نے اس نوٹس کو ابھی تک تیس دن گزرنے کے بعد بھی کمپلائے نہیں کیا آپ نے اس کو نوٹس بھیجا کہ ریٹان جمع کروا دو سیدھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ گھی نکالنے کی کوشش کی سیدھے طریقے سے آپ نے اسے کہا بھائی ریٹان جمع کروا دو پچھلے پانچ یا دس سالوں کی جو بھی کیس ہے تمہارا پھر آپ نے جب اسے کہا ریٹان جمع کروا دو تو تیس دن گزر گئے اور وہ پھر بھی ریٹان جمع نہیں کرانے آیا اگر یہ تین باتیں پوری ہو جائیں یعنی آپ نے ڈریکٹ اسے جنرل آرڈر نہیں بھیجنا پہلے اس کے گھر نوٹس جائے گا نوٹس میں کہا جائے گا محترم پلیز 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 خدا کے لیے آپ ریٹان جمع کروائیں پہلے نوٹس بھیجا جائے گا اگر پھر بھی وہ تیس دن میں ریٹان جمع کرانے نہ آئے اب اس کے گھر کیا بھیجا جائے گا the board has power to issue a general order to persons نوٹس کمیشنر بھیجتے اور یہ جو general order ہے یہ board بھیجے گا board has power to issue general order to persons جو ایکٹیو ٹیکس پہ لیس میں نہیں آ رہے جن کا نام لیکن وہ are liable to file return لیکن لیٹان فائل کرنے چاہیے لیکن پھر بھی نہیں آ رہے ہمارے پاس general order کے consequences یہ ہوں گے یہ تین چار چیزیں آپ کی بند ہو جائیں گے point number three اگر بعد میں دو میں سے کوئی ایک بات ہو جائے تو general order cancel ہو جائے گا اور آپ کی چیزیں اینیبل ہو جائیں گی اگر بعد میں دو میں سے کوئی ایک بات ہو جائے آگے آجوں نا یہ جو روک خالی ہے بعد میں سے کوئی ایک بات دو میں سے ایک بات ہو جائے کیا انٹ سے بیٹھنا شروع کرنا اگر general order بھیجنے کے بعد پتہ چلا کہ he was not liable to file return اس نے return جمع کرانی نہیں تھی بیچارہ غریب بندہ سے ایسی ہم نے تنگ کیا یا general order بھیجنے کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے return خود ہی آکے جمع کروا دی ہے وہ خود ہی مانگ گیا ہے تو ان دونوں صورتوں میں general order cancel ہو جائے گا تو اب general order کب cancel ہو جائے گا یعنی کب آپ کے بجلی کے میٹر وغیرہ enable کر دی جائیں گے یا تو آپ return جمع کروا دیں یا ثابت کریں آکے کہ i am not liable to file a return میری تو انکم ہی دو تین لاکھ ہے میں کہاں سے return جمع کراؤں the board or the commissioner may order restoration of mobile phones mobile phone sims and connections of electricity and gas if board or commissioner is satisfied that return has been filed یا تو آپ return جمع کروا دیں جس وجہ سے مسئلہ پڑا ہو ہے یا آپ یہ ثابت کریں کہ i am not liable to file a return یا آپ یہ ثابت کر دیں کہ میں return جمع کروانے کے لئے liable نہیں ہوں اس میں میرا کیا قصور ہے میں نے تو کمایا ہی لاکھ دو لاکھ روپے ہیں اب پہلا سوال آپ کے گھر ایک notice آئے گا جس میں کہا جائے گا تیس تینوں میں return جمع کروا ہو اگر notice آنے کے بعد تیس تین گزر گئے اور آپ نے return پھر بھی جمع نہیں کروای آگے آجو آئندہ سے لیٹ نہیں آنا تو آپ کے گھر ایک جنرل آڈر آئے گا جنرل آڈر میں تین چیزیں آپ کی disable کر دی جا سکتی ہیں ان کو اگر آپ نے restore کرانے جا تو return جمع کرائیں یا ثابت کریں i am not liable to file return ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی جب کبھی جب کبھی ٹیکسپیر اور کمیشنر کوٹ جا جا تھک جائیں کسی بھی کوٹ میں کسی بھی کوٹ میں جب کبھی ٹیکسپیر یا کمیشنر کوٹ جا جا تھک جائیں تو پھر یہ ایف بی آر کے پاس جائے گا کہے گا میرے جوتے بھی کس گئے ہیں میرے جوتے بھی کس گئے ہیں کوٹ جا جا کے تو میری بس ہوگی ہے کوٹ جا جا تھک گئے ہیں ککڑ کھاکا تھک گئے ہیں ہونے ایتے بکرا کھا ہوا اچھا تو ٹیکسپیر یا کمیشنر آ رہی ہے کتنے تین چار مینے رہ گئے ہوں ٹیکسپیر یا کمیشنر کہاں جا جا تھک جائیں کوٹ کوٹ کوئی بھی کوٹ ہو سکتے ہیں ٹیکسپیر یا کمیشنر کوٹ جا جا تھک جائیں تو ٹیکسپیر ایف بی ایر کے پاس جائے گا کہ ایک کمیٹی بناو جو میرا کیس سنیں بس ہوگی ہے میری بس ہوگی ہے ابھی تو کمیٹی بھی نہیں بنی یا نہیں 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 پہلے آپ نے کمیشنر اپیل کے پاس جانا ہوتا ہے پھر آپ نے اپلیٹر بینل کے پاس جانا ہوتا ہے پھر ہائی کورٹ کے پاس پھر سپریم کورٹ کے پاس اور اگر کہیں جا جا کے آپ تھک جائیں تو پھر آلٹرنیٹ رستہ ویلے والے ہیں کون اپلائی کرے گا ٹیکسپیر کہاں اپلائی کرے گا بورڈ کس لیے اپلائی کرے گا کہاں جا جا تھک گیا ہے ٹیکسپیر ویل اپلائی ٹو بورڈ 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 اگدم دھر کے پیچھے ہو جائے کیا یار پوائنٹ کرو ایک کمیٹی for a case that is pending in court ایک case pending ہے کوٹ میں تو ایک کمیٹی بناو یہ چھوڑیں نیچے کیا لکھا ہو ہے جہاں کئی criminal proceeding ہو تو یہ case آپ ای ڈی آر سی کے پاس نے لے کے جاستے criminal proceeding ہوتی ہے جیل میں جانا اسے چھوڑیں اپلیکیشن کس نے دیئے کس کو کس لیے ٹیکسپیر نے بورڈ کو اپلیکیشن دیئے کمیٹی بنانے کے لیے application will be accompanied by a proposition یعنی suggestion of ٹیکسپیر ٹیکسپیر یہ کہے گا میری suggestion ہے کیس کو ایسے resolve کر لیں تاکہ کوئی مکمکہ ہو جائے بیچ میں تھوڑا سی پیسے میں دے دیتا ہوں باقی آپ لوگ بھی تھوڑا ہاتھ ہلا رکھیں کام ختم کریں in 45 days board will appoint a committee board کتنے جنہوں میں کمیٹی بنا دے گا کس نے کس کے کہنے پر کب تک کمیٹی بنائی board نے ٹیکسپیر کے کہنے پر 45 دن میں کمیٹی بنائی جب کمیٹی بن جائے تو کمیٹی بنتے ہی ٹیکسپیر یا کمیشنر یا دونوں کوٹ جائیں اور جا کے appeal withdraw کر لیں جج صاحب آپ ہمارے لئے سر آنکھوں پر لیکن آپ اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ ہمارا کیس ابھی تک آپ نے حل نہیں کیا اللہ آپ کے بھاگ لگائے ہم کہیں اور جا رہے ہیں اپنا مسئلہ حل کرانے اگر آپ جان کی امان بخشیں تو آپ ہماری جان چھوڑ دیں بس بہت ہوگی ہے جج صاحب یہ باتیں آپ دل میں کر رہے ہوں گے جج صاحب پلیز میں اپنی appeal withdraw کر رکھوں میں کہیں اور جا کے مسئلہ حل کرالوں گا میں اب تھک گیا ہوں وہ بہت ہوگی ہے بس سنا تھا ہائی کورٹ ہے یہ بہت ہ ہائی ہو گیا ہے آفٹر کونسٹیٹوشن کیا کونسٹیٹوٹو ہے؟ کس کے کہنے پر کونسٹیٹوٹو ہے؟ کس نے کونسٹیٹوٹ کیا؟ کتنے دنوں میں کونسٹیٹوٹو ہے؟ ٹیکسپیر کے کہنے پر board نے کمیٹی کونسٹیٹوٹ کیا ہے پہنٹ آلس دن میں آفٹر کونسٹیٹوشن کمیٹی بننے کے بعد ٹیکسسپیر یا کمیشنر یا دونوں shall withdraw the appeal pending in court جو appeal withdraw court کے اندر ہوئی بھی ہے اسے withdraw کر لیں گے اچھا اب court بنا کے دے گا order of withdrawal اچھا چلو ٹھیک ہے withdraw کر لو کوئی مسئلہ نہیں جو مرضی کرو جس مرضی کے پاس جاؤ تمہیں میرے سے اگر مسئلہ ہے جس مرضی کے پاس جا کے مسئلہ کرو order of withdrawal یا جج سے پہلے ہی کشہ تیار بٹھا ہوگا ٹھیک اب یہ نہیں آئیں گے میرا بھی ٹائم بچے گا تو جج order of withdrawal دے دے گا order of withdrawal پہنچے گا ٹیکس پیر کے پاس ٹیکس پیر کے لیے بائنڈنگ ہے کہ یہ پچھتر دن میں ایف بی آر کو بتا دے کہ order of withdrawal مل گیا ٹیکس پیر ایف بی آر کو بتائیں کہ order of withdrawal مل گیا order of withdrawal کس نے کس کے کہنے پر order بنایا بورڈ نے حد ہوگی یار بورڈ نے کوٹ نے ٹیکس پیر کے کہنے پر order of withdrawal بنایا یہ order of withdrawal کون کس کو communicate کرے یہ order of withdrawal communicated to board within یہ 75 days میں بورڈ کو communicate کیا جائے گا وہ میں نے آگے لکھا نہیں ہوا یہ میں آپ کو خود بتا رہا ہوں communicate کرنے والا کون ہوگا ٹیکس پیر ٹیک ہے آپ ذرا مجھے بتائیں نہیں نہیں ٹیکس پیر نے ایف بی آر سے request کی کیا بناو ایف بی آر نے committee بنا دی ایف بی آر نے committee بنا دی commissioner یا taxpayer یا دونوں بورڈ کے پاس تینوں نہیں ہوگے حد ہوگی یا taxpayer یا commissioner یا دونوں جائیں کوٹ کے پاس اور order of withdrawal لیں اگر کوٹ order of withdrawal دے دے تو ٹیکس پیر یہ order of withdrawal ایف بی آر میں جا کے جمع کروا دے کہ کوٹ سے میں نے appeal withdrawal کر لیا order of withdrawal is committee created to board within 75 days yes نہیں پہلے یہ آپ لوگ پڑھا لیں پہلے نو دو کرا لینے دیں کام کو ختم کیا کریں yes کی سائیڈ پہ پتہ نہیں اگلی کو کہا نہیں چروہ جانی ہے پھر ادھر تو committee بننی ہے پتہ نہیں کیا پہلے نو دو ختم کر حد ہوتی ہے اچھا جی order of withdrawal withdrawal کا order کس نے کس کے کہنے پہ بنوائے taxpayer کے کہنے پہ board نے بنا کے دی ہے taxpayer کے کہنے پہ کوٹ نے بنا کے دی ہے جب taxpayer کے کہنے پہ کوٹ نے یہ order بنا کے دی ہے تو taxpayer نے یہ order کس کے پاس لے کے جانے board کے پاس کیا یہ order board کے پاس 75 دن میں پہنچ گیا نہیں تو ایسی صورت میں board کہے گا توڑو توڑو committee توڑو committee shall be ٹوٹس committee کو چھوٹے چھوٹے کر دیا جائے گا وہ جو committee بنی تھی اس committee کو بتا دیا جائے گا تم بس committee ہی تھی تم جا کے خود ہی committee ڈالو سوری committee کو فارق کر دیا جائے گا لیکن ایسا بھی تو ہو سکتے کہ taxpayer 75 دنوں کے اندر FBI کو بتا دے کہ میں نے appeal withdraw کر لی اپنی yes taxpayer نے appeal withdraw کرنے کا 75 کر لی یا کرنے کا board کو بتا دیا کر لی تو ادھر لکھا ہوا تھا نا کہ withdraw کرے گا کر لی یا کرنے کا board کو بتا دیا board کو بتا دیا کہ میں نے appeal withdraw کر دیا ہاں board کو بتا دیا committee نے 120 دن میں آپ فیصلہ سنانا ہے کس نے فیصلہ سنانے committee نے کتنے دنوں میں کیا committee نے فیصلہ سنا دیا یا نہیں 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 پہلے نہیں مجھے side کرتے ہیں committee نے فیصلہ نہیں سنایا committee نے فیصلہ اب اگر committee نے فیصلہ نہیں سنایا تو ایسی صورت میں شکریہ board will dissolve committee board کیا کرے گا بولیں board will dissolve committee board committee کو dissolve کر دے گا why committee خود ہی بیٹھ گئی ہے میرے خیال سے committee decide the case within 120 days committee committee کیا مطلب کیا مطلب کیا مطلب کیا مطلب committee کو توڑے board will dissolve the committee committee کو توڑ دیں committee سے تھوڑی دیر پاس پوچھ رہے ہیں آپ کیا بھائی case board اور یہ معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے اور یہ معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے اور آپ جاؤ ادھر ہی جوتے گھساو کوٹ میں جاؤ اپیل دوارہ نہیں کرنی جسے دی کھوتی ہوتی ہوں کھلوتی بیل کھل زبردر ساہ آہستہ آہستہ یہ معورے آپ کے اندر اترتے جا رہے ہیں اور جا کے ریلیمنٹ کوٹ آپ جا کے ریلیمنٹ کوٹ میں اس کو لے جائیں یار میں خوش چھو ہوں ایسے سیریسلی نہیں نہیں آچھا board will dissolve the committee and matter will be treated as pending and decided by the court within six months next اب وہ سجرے میں آپ کیا بہتوں نہیں ابھی تیار دو آپ جین یہ در آپ کو کھڑے ہو کے دیکھنا پڑے گا لاسٹ روز والوں کو ڈیزولوشن آرڈر کس نے ڈیزولو کیا کمیٹی board نے اب جب کمیٹی ڈیزولو ہوگی ہے نا تو ذرا تسلی سے دیکھئے گا جب کمیٹی ڈیزولو ہوگی تو board court کو اور commissioner کو بتائے گا حالانکہ commissioners کا employee ہے کہ committee ڈیزولو ہوگی ہے لیکن court کو ذرا عزت دیں taxpayer بھی جا کے court کو بتائے گا کہ committee ہاں ہاں جیسے کہ board نے کہا ہے ڈیزولو ہوگی ہے میں یہ بھی پتا ہے ڈیزولو ہوگی ہے اب درہ direction دیکھ لیں جب committee ڈیزولو ہوگی board court کو اور commissioner کو بتائے گا کہ committee ٹوٹ کی ٹوٹ کی committee اور taxpayer ٹوٹے ہوئے دل سے ٹوٹا ہوا دل اس کا بہت نہیں آپ لوگ کیسے بناتے ہوتی ہیں ایسی سے کر کے اچھا ٹیکس پیئر ٹوٹے ہوئے دل سے جا کے کس کو بتائے گا کوت 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 کہے گا آجا پھر ڈیزولوشن آرڈر شیل بھی کمینیکیٹیڈ بائی بورٹ کمینیکیٹ کرنے والا کون ہے بورٹ کس کو آپ کھڑے ہو آخر میں نظر نہیں آرہا کھڑے ہو بائی بورٹ تو کوٹ اینڈ بائی بورٹ تو کمیشنر داری ڈیزولوشن آرڈر شیل بھی کمینیکیٹڈ بائی ٹیکس پیئر ڈیزولوشن آرڈر سنا دے گا آکے نیکسٹ کیا یہ پاسبل کمیٹی ڈیسائیڈ کر لے کیسی ون ٹونٹی ڈیز کیا یہ کیا یہ پاسبل کمیٹی ڈیسائیڈ کر لے کیسی ڈیسائیڈ ڈیسائیڈ آف کمیٹی شیل بی بائینڈن آن کمیشنر ڈیسائیڈ ٹیکس پیئر آب ٹیکس پیئر و کمیشنر دونوں پہ یہ فیصلہ بائینڈن ہو گیا آنڈ ڈیسائیڈ ناٹ بی ٹیکن ایس پریسیڈنٹ یہ کوئی ہسٹوریکل فیصلہ نہیں سمجھا جائے گا کہ جس کو لوگ یوز کریں ایسا پریسیڈنٹ ایسا نام یوز کریں کہ یار دیکھو ای ڈی آر سی نے یہ فیصلہ سنایا تھا کتنا زبردست فیصلہ ہے نا نیبر یہ کمیٹی ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا فارغ سی کمیٹی ہوتی ہے اس میں کوئی لرنیٹ بندے اتنے بیٹھے ہی نہیں ہوتے تو یہ کمیٹی کا جو فیصلہ ہے نا اس کو کہتا ہے ہم زیادہ لفٹ نہیں کرائیں گے آئندہ آنے والے کو یہ نہیں بتایا جائے گا یار کمیٹی نہیں یہ بات کی تھی اس کا مطلب ہے شاید یہی بات لاؤ چاہتا ہے بلکل نہیں کمیٹی کے فیصلے کی کہتا ہے ہماری نظر میں کوئی حصیت نہیں ہے یہ صرف ٹیکس پیر کے ریکویسٹ پہ آرزی طور پہ کمیٹی بنی ہے اور ٹیکس پیر کے کہنے پہ اس نے ڈیسیجن دے دیا اپنا اور کمیٹی اور ٹیکس پیر آپ چپ کر جائیں لیکن باقی لوگ یہ آ کے کہیں کہ ایڈی آرسی نے یہ فیصلہ سنائے اب ہمارے لئے بھی یہی کرو تو لاؤ میکر کہتا ہے سوری میں کوئی ہلپ نہیں کروں گا آپ کی کمیٹی کا فیصلہ باس اسی بندے تک محدود تھا اس کو جنرل لول نہیں بنانا سب لوگوں نے ٹیک ہے ایک بچے کے سر نے جو ہے وہ چھتر مارے اس کو بٹھا بٹھا کے اس کے کمر پہ چھتر مارے اب اس کو پریسیڈنٹ نہ بنائیں کیونکہ اس نے پتا نہیں جو ہے وہ کیا کیا ہوزا ٹیسٹ کے اندر اوکے دا اگریف پرسن will pay the tax as decided by کمیٹی جیسے کہ کمیٹی ڈیسائیڈ کری گئے تو اگریف پرسن کیا پے کر دے گا ٹیکس پے کر دے گا چلیں جی کون بنوائے گا کمیٹی ٹیکس پیر کس سے بنوائے گا بورڈ سے کس لیے کیونکہ اس کا کیس کوٹ میں پینڈنگ ہے اپلیکیشن ایک دی جائے گی جس میں پروپوزیشن بھی ہوگی کہ میرے خیال سے کیس کو ایسے حل کر لیا جائے اگر 45 ڈیس کے اندر اگر 45 ڈیس کے اندر ان 45 ڈیس 45 ڈیس میں کمیٹی پوائنٹ کر دی جائے گی کمیٹی پوائنٹ کرنے والا کون ہوگا کس کے کہنے پہ کمیٹی پوائنٹ کرے گا ٹیکس پیر کے کہنے پہ جب کمیٹی بن جائے گی تو ٹیکس پیر یا کمیشنر کوٹ جائیں گے اور جا کے اپیل ویڈراؤ کریں گے اس میں بھی دو آپشنز ہونی چاہیے تھی اپیل ویڈراؤ اس نے کرنے دی نہیں کرنے دی لیکن لامکر نے ایسی بات نہیں کی اس نے اپیل ویڈراؤ کرنے دے دی اور آرڈر آف ویڈراؤ آ گیا کیا یہ آرڈر آف ویڈراؤ پچھتر دنوں میں بورڈ کو دے دیا ہے ٹیکس پیر نے نہیں دیا سوچیں اب کیا کروں کمیٹی ڈیزول کر دیں کوئی فائدہ نہیں اس کمیٹی کا لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ٹیکس پیر آرڈر آف ویڈراؤ بورڈ کو دے دے ایسی صورت میں کمیٹی فیصلہ اگر ایک سو بیس دن میں نہ سنا پائے کمیٹی کو توڑ دو اور کیس کو وہیں لے جو جہاں کورٹ میں چل رہا تھا یہ کمیٹی ٹوٹنے کا فیصلہ دو لوگ بتائیں بورڈ بتائیں کمیشنر اور کورٹ کو اور ٹیکس پیر بھی بتائیں کورٹ کو کورٹ کو عزت دو اور اگر کمیٹی اپنا کیس سنا دے ایک سو بیس دن میں تو پھر یہ فیصلہ بائنڈنگ ہوگا کمیشنر کے لیے بھی اور لیکن اس فیصلے کو لوگ یوز نہیں کریں گے کہ یار فلان فیصلہ ہو گیا تھا تو ہمارے بارے میں بھی یہی کریں سر فلان سٹوڈنٹ کو آپ نے ڈسکاؤنٹ دی ہے سر وہ تو پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا سر اس کو تو دینا آپ نے دے دی ہے سر اب ہمارے لیے بھی کریں یہ پریسیڈنٹ کے طور پر سیٹ نہیں ہوگا and the agreed person will pay the tax as decided by کمیٹی so why آج ہم نے اتنا ٹائم بچایا ہے اب جو آج پڑھنا تھا ہم نے پڑھ لیا ہے کیوں اتنا ٹائم بچایا ہے no میری گل نہیں آج چپٹر پندرہ کے پاسٹ پیپرز ہونے ہیں scenario based سریں جی اب وہ ہاں یہ ویب سائٹ پہ اپلوڈڈڈا مجھے آپ کی آپ سے زیادہ یہ زیادہ ہو جائے گی بسے آپ کو اپنی زیادہ مجھے آپ کی فکر ہے یہ ویب سائٹ یہ تو زیادہ ہو جائے نہیں کہ مجھے آپ کو آپ سے بھی زیادہ آپ کی فکر ہے اسے ہوتی بھی ہے کبھی کبھی بچے ذرا بھائی جن ساری ٹائم کی جنگ ہے جو ٹائم کو قیمتی بنا رہے وہ بہت آگے نکل رہے ہیں دنوں میں پیچ کون سے ماشاءاللہ سبھائی اٹھ گیا آج ہم یہ پڑھ لیتے ہیں پھر کل ہم سیکشن ایک سو چوبیس پڑھ لیں گے اگلی کلاس میں اور کچھ ہدر ادر کی گپیں مار لیں گے پھر اگلی کلاس میں ایک سو چوبیس اے پڑھ لیں گے برکت کے لیے تھوڑا سا اور چپٹر فائیو میں پرمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفنیشن پڑھ لیں گے وہ بھی رہتی ہے نا بہت سالوں مد ایسا ہوا ہے کہ اکتیس جنوری تک کسی نیڑے لگی ہے چیز اچھا جی سیکشن ایک سو چونتیسے شاید آپ کے سارے سیکشنز میں کوئی ایک بہت ہی نیک تھا جس کے یہ اثرات ہیں سیکشن ایک سو چونتیس شاید آپ کے ساتھ والے ہی کی یہ برکتیں ہیں ساری سیکشن ایک سو چونتیسے اگری آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن اگریٹ پرسن مل اپلائی ٹو فیڈل بورڈ لیکن ہماری مین کلاس کو یہ ایک ہوگی میں نے اپنے تک فروری میں اور وہ نمریکلز کے لیے پیپر پوائنٹ اگری سے سب سے ایمپورٹنٹ ہوگی اس میں چیزوں کو کٹھا کر کے لے کے چلیں گے اگریٹ پرسن اپلائی کرے گا بورڈ کو اگریٹ پرسن تین قسم کے کیسز آپ لے کے جاتے ہیں بورڈ کے پاس جہاں آپ کا ٹیکس دس کروڑ یا اس سے زیادہ ہو وہ نہ چھٹے موٹے کاموں کے لیے کمیٹی نہیں بنائی جاتی کہ پانچ روپے آپ نے دینے ہے کمیٹی بنوالے دس کروڑ یا اس سے زیادہ آپ کا ٹیکس بن رہا ہو تو آپ کمیٹی کے پاس چلے جائیں یا آپ نے ریفنڈ لینا ہو آپ کمیٹی کے پاس چلے جائیں یا آپ نے پینلٹی یا ڈیفارٹ سرچارج ماف کرانا ہو تو ابھی آپ چلے جائیں کمیٹی کے پاس یا اور کوئی آپ نے بینیفٹ لینا ہو آپ کمیٹی کے پاس چلے جائیں بورڈ کے پاس چلے جائیں بورڈ کمیٹی بنا دے گا the case should already be litigation in any court case already court میں litigation میں already ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیا case ADRC کے پاس نہیں جا سکتا آپ direct ADRC کے پاس نہیں جا سکتے تو pending cases جاتے ہیں یایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ direct نہیں مل سکتے براہ راست کسی بندے سے ملنا مشکل ہے کسی کے through مل سکتے ہیں تو یہ ADRC والے ایسے نہیں lift کرائیں گے آپ کو یہ بتائیں گے پوچھیں گے ایسے کس court سے ہو کے آئے ہو اب ہمارے پاس آؤ our case will not be referred to board where jail میں جانے کی proceeding have been initiated proposition proposition ہوتی ہے suggestion the application by taxpayer shall be accompanied by suggestion for resolution including offer of tax payment offer کرے گا اتنا text میں پی کرتا ہوں بعد مقاون میری from which he cannot retract later on جب آپ بڑے ہوتے جا رہے ہیں وہی پانچ چھے سو انگریزی کے لفظوں پر زندگی نہ ہو جا رہے ہیں تھوڑا سا ذرا reverse text پر جو رائے دے دے گا کہ میں چاہتا ہوں مسئلہ ایسے حال لو بعد میں پھر اس سے reverse نہیں کرے گا کم نہیں اب نہیں میرا نہیں خالی ایسے نہیں ایسے کر لو تری خالہ جی کا گھر ہے نا تو خالہ جی کے گھر بھی جا کرنی چلتی point four اپنے گھر بھی چلتی ہو کہتا ہے میرا ماں پوائنٹ فور یہ یہ constitution of committee پھر لیتے ہیں اس میں کون کون لوگ ہوتے ہیں withdrawal of appeal کس نے appeal withdraw کرنی ہے after constitution the agreed person اور the commissioner اور both shall withdraw the appeal pending before any court appeal جا کے withdraw کر لیں communication of order of withdrawal کس نے کس کو کون سا order دینا ہے order لے کے جانے بس دینا مادرت نہیں order لے کے جانے کس نے جو court سے order of withdrawal ملائے کس کو ملائے taxpayer کو وہ taxpayer کس کے پاس لے جائے board کے پاس کتنے عرصے میں the committee shall commence the proceeding committee آپ کا case سننا شروع کر دے گی when the order of withdrawal by court is communicated to board when the order of withdrawal by court is communicated to board جب board کا order communicate کر دے گا if withdrawal order is not communicated in 75 days of appointment of committee اگر committee بننے کے پیچھتر دن میں یہ نہیں ہو سکا the committee shall be dissolved and this section shall not apply अच्य ऑच्य आप ऐसा भी तो सकते आप order of withdrawal and shall decide the dispute in 120 ڈیس ایک سو بیس جن میں کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی بائی مجورٹی کا مطلب بتائیں اگر چار بندے بیٹھے ہیں کمیٹی میں تین ایک طرف ہو گئے تو بس وہی فیصلہ سمجھا جائے گا اگر دو دو ہو گئے تو کمیٹی توڑ دو پھر اس نے حل نہیں لکھا بس نے آگے چلیں کیا کمیٹی کا ڈیسیئن پریسیڈنٹ لوگوں کے لیے کہ لوگ بتاتے پھریں گے کمیٹی نے یہ کہا ہے تو یہی لاو ہے شاید نہیں 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 کمیٹی کا ڈیسیئن پریسیڈنٹ کے طور پر یوز نہیں کیا جائے گا دوسرے لوگ بھی اس کو یوز نہیں کر سکیں گے اور یہی ٹیکس پر کسی دوسرے سال بھی اس کو یوز نہیں کر سکے گا ایزا پریسیڈنٹ پریسیڈنٹ کے لیے اردو میں کیا لفظ ہے کوئی ہے لفظ ذہن میں نہیں آرہا کیا مثال مثال کے تھاں کہہ سکتے ہیں مثال قریب قریب پہنچ رہے ہیں پوائنٹ ایٹ سٹے آف ٹیکس ریکووری یہ بات تو میں نے یہاں نہیں پڑھائی یہ آپ کو پتہ ہے سٹے آف ٹیکس ریکووری کمیشنر پڑھا ہوئے پیچھے پیسے دو پیسے دو کمیٹی کہے گی نہیں اس سے پیسے نہ لو ابھی چھوڑ دو اس کو the tax recovery shall be state پیسے نہیں لیا جائیں گے جیسی کمیٹی بنجے گی ڈیسائیڈ ہو جگہ سے پیسے نہیں لیا جائیں گے جب تک کہ کمیٹی کا فیصلہ نہ آجائے یا کمیٹی ہی جو بھی چیز پہلے ہو جائے اگر پہلے کمیٹی کا فیصلہ آجائے تو آپ جائیں اور ٹیکس پہ کر دیں اور اگر کمیٹی کا فیصلہ تو نہیں آرہا کمیٹی ہی کیا ہوگی ٹوٹ گی جو بھی چیز ہو ان دونوں میں سے جو بھی چیز پہلے ہو جائے تو آپ فوراں ٹیکس پہ کر دیں تو اس کی ذرا آسان کر کے لکھ لیں آپ on constitution of committee ڈیسی سے ہاشو پار ایسی سے ٹیکسپور کے 커ڑے ہو جا معاملاز tax at چھوٹے بھائی کافی لے کیا ہے بھائی the tax recovery shall be stayed on constitution of committee however tax payer will pay tax لیکن tax payer کو tax pay کرنا پڑ جاگا at earlier off کم اچھا مجھے بتائیں گر کمیٹی ہی ٹوٹ جائے tax recovery کی کوئی تک بنتی ہے یا ٹکس دے دنا چاہیے دے دنا چاہیے اور اگر decision of committee against you آگیا ہے تب بھی کیا کر لینا چاہیے میرے خال سے tax payer دینا چاہیے بس بات پتم کریں اچھا جی committee کا فیصلہ binding ہے یا tax payer یا commission اس فیصلے کو پھاڑ کے پھینک سکتے ہیں بائی جان ہم نے پڑا تھا کہ اگر جو ہے وہ agreed assessment کے case میں آپ فیصلہ پھاڑ کے پھینک بھی سکتے ہیں tax payer was not satisfied with order بھی ایک لائن بنائی تھی یاد ہے کسی کو کہ اس committee کا فیصلہ تو ہم پھاڑ کے بل 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 کا فیصلہ پھاڑ کے پھینک بھی سکتے ہیں یاد آرہے ہوں لیکن یہ بھلا فیصلہ دونوں کے لیے کیا ہے the decision of the committee shall be binding on the commie and the agreed person لیکن اگر committee کیسی decide نہ کریں committee کے بعد سب جائیں اور committee کہیں آپ کے کیا مطلب committee کیسی decide نہ کریں تو کیا کریں کیا کریں کیا کریں کیا کریں if the committee fail to decide within 120 the bound shall toڑا amelika کیا توڑا committee toڑا dissolve the committee and the matter shall be decided by relevant court or appellate authority now it will be assumed that appeal was pending before the court اب یہ جیم کیا جائے گا 40 دیکھے گا اچھا جی communicate کس نے کس کو کیا کرنا ہے board نے the board shall communicate the resolution order board کیا کرے گا resolution order communicate کرے گا کس کو court کو اور commissioner کو اور aggrieved person بھی communicate کرے گا resolution order کس کو to court یہ تمہیں گھر سے ایک چیز لکھ کے لائے ہوا تھا یہ نا کتاب میں گلتی ہے اس کو یہاں سے کاٹ دیں پتہ ہے نا آپ کو ہم نے یہی تک پڑے صرف اس کو کاٹ دیں اور اس کے آگے ایک لائن لکھیں چینے رہے ہیں ایک مند میں نے تک سیر لیوی تھی اب کوٹ چھے مہینے میں فیصلہ سنا دیں آپ کوٹ کیا کریں کتاب میں گلتی ہے اس کو صحیح کر لیں اب کوٹ چھے مہینے میں فیصلہ سنا دیں اچھا جی آج آگے کیا بچ گی ٹیکس پیمنٹ اب بس کمیٹی والا ٹیکس نے پرانے سارے فیصلے آپ کے خلاف قتم تنخواہ دینی ہے کمیٹی میں جو بندے ہیں ہاں کمیٹی کے بندوں کو تنخواہ دے دیں انہوں نے ٹائم نکال ہے ان کو تنخواہ دے دیں ان کے کاموں کی ادھر دن چیف کمیشنر چیف کمیشنر بھی میں بتاؤں گا اس کمیٹی میں اس کو تنخواہ نہیں دینی اس کو لقصے تنخواہ دینے کی دروت نہیں سکشن ایک سو چھتیس پڑھیں ثابت کرنے کا بوجھ برڈن آف گروپ اگر اپیل کس نے فائل کیے کمیشنر کی بات نہیں ہوئی تو یہ ٹیکس پیر کی ہی ذمہ داری ہے کہ ثابت کرے کیا کہ ایک سو بیس اور ایک سو ایک ایک سو اکیس اور ایک سو بائیس والا سیسمنٹ آرڈر ڈاز نوٹ کریکٹلی ریفلیکٹ دا ٹیکس ٹائی بیٹی اور اگر ادھر کیسیز ہیں نون ریزیڈنٹ کا ریپریزنٹیٹیو تو ڈیٹ ڈیسیزن اس غلط ظاہری سے بات ہے کس نے یہ ڈیسائیڈ کس نے یہ ثابت کرنا ہے کس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ کمیشنر غلط ہے جو اپیل کر رہے ہیں اپیل کون کر رہے ہیں ایف ٹی پی فائلز ان اپیل اگر ٹی پی اپیل کرے تو ٹی پی کی ہی ذمہ داری ہے کہ ثابت کرے کہ ایک سو اکیس ایک سو بائیس کا سیسمنٹ آرڈر غلط ہے ان ادھر کیسیز بسیزن ہی سیرے سے ان کا کیا تھا غلط تھا اگر نون ریزیڈنٹیو کرا دیا یہ ہلکے پھلکے سے اس طرح کے بندے ہم نے پڑے تھے اپلے ٹریبونل میں لیکن وہ غلے نہیں ہیں یہ ویلکل ڈیفرنٹ لوگ ہیں اندرہ دیکھیں بورڈ میں کمیٹی میں کون کون نہ چاہیے چیف کمیشنر آپ کے علاقے کا آپ کی برادری کا نہیں اس علاقے میں کراچی میں آوے تو کراچی کا چیف کمیشنر پرسنس ٹو بی نومینیٹیڈ بائی ٹیکس پیر پروم اپینل نوٹیفائیڈ بائی بورڈ کیا مطلب ہے نومینیٹیڈ بائی ٹیکس پیر پینل نوٹیفائیڈ بائی بورڈ عجیب سی مثال دینے لگا ہوں لیکن کچھ نہیں ہوتا آپ لوگ اس دنیا میں ہی رہتے ہیں اور بڑے ہو گئے میں تو ہم ہی اببو نے بتا دیا کہ یہ آپ کے پاس رشتہ کرنے کے لیے چار آپشنز ہیں اچھا وہ امیم کر رہے ہیں ادھر بیٹھ کے آپ کے پاس یہ چار آپشنز ہیں اب پینل امی اببو انہیں ڈیسائیڈ کر دی You cannot go out of this You cannot go for fifth اب 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 نہیں نہیں I'm leaving leave the four and go for fifth اچھا تو پینل امی اببو انہیں ڈیسائیڈ کر دی کہ یہ خالہ کے گھر کر لو جا پھپو کے گھر کر لو جا ماموں کے گھر کر لو جا چچو کے گھر کر لو یہ چار آپشنز آپ کے پاس آویلیبل ہیں it is called as panel but you are to nominate nominate آپ نے کرنا ہے لیکن اسی سرکل کے اندر رہتے ہوئے آپ اس سرکل سے باہر نہیں نکل سکتے I hope thing is very well communicated nominate کس نے کرنا ہے nominate کا حق آپ کو ہے لیکن پوری دنیا میں سے نہیں صرف چار پنج آپشنز ہمیں اب انہیں دی ہیں تو پینل کون بنائے گا board اس پینل میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے ان میں سے آپ بتا دیں کہ کون کون سے لوگ میرا case سنے یہ آپ کی مرضی ہے لیکن پینل board بنائے گا تو persons to be nominated by taxpayer from a panel notified by board کس میں charted accountant ہوں گے cost and management accountant ہوں گے یا lawyers ہوں گے جن کا کم سے کم دس سال کا تجربہ ہو ٹیکس کی فیلڈ میں لیکن اگر وہ charted accountant پہلے آپ کو audit کرتا رہا ہے کبھی تو پھر اس سے رہنے دیں اور ہزار charted accountant آپ کو مل جائیں گے تو ایسے auditor کو نہ کریں جو آپ کا جاننے والا ہے ایسا کچھ audit accountant ہو سکتا آپ کے جاننے والا آپ کا کافی سالوں سے audit کر رہا ہو اس کو رہنے دیں ہزاروں باقی charted accountant ہے the taxpayer shall not nominate a CA or an advocate if the said CA or advocate is or has been an auditor or authorized representative of a taxpayer یا اس نے کبھی آپ کو ٹیکس فالوں کے سامنے جا کے represent کیا تو ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے نومینیٹڈ بائی چیمبر آف کومیرس اینڈسٹری جیسے آئی کے پھر ہمارا ہے تو ان کا کوئی اپنا ہوگا اوکے اچھا یہ نا بظاہر لوگوں کی رائے پوائنٹ 3 ہونا چاہیے تھا وہ ڈی لاؤ میکر سے شاید گلتی سے ڈال گیا ہے یہ اگلا پوائنٹ ایک پڑھیں جی ایک اور پرسن ہوگا یہ نا نومینیٹ کرنا ہی مشورے سے مشورہ کس کا میمبرز کا پونسے میمبرز اپوائنٹڈ اینڈر وان اینڈ ٹو این سب کا بھی مشورہ لے کے کوئی اور ایک بندہ لے کے آؤ شاید بہت معاملہ کرٹیکل ہے شاید اس لیے پتہ نہیں سو ملین کا ٹیکس انوالو ہے تو یہ لوگ نا اپنے مشورے سے ایک اور بندہ بھی لے کے آئیں گے لیکن اگر یہ لوگ اپنے مشورے سے بندہ نال آسکے تو پوائنٹ 3 میں FBR FBR ٹیکس پھر سے مشورہ کر کے ایک بندہ لے آئے گا پوائنٹ 3 کے تحر Provided debt where the member under this clause cannot be appointed through مشورہ The board may nominate a member proposed by Taxpayer I repeat Please repeat یہ دونوں پہراز یہ جب بندے بیٹھ جائیں گے نا Chief Commissioner آجے گا Charred Accountant آجے گا Officer آجے گا Reputable Business Plan آجے گا مثال کی طور پر یہ چار بندے آپ بیٹھ گئے یہ چار بندے بیٹھ گئے یہ چار بندے بیٹھ گئے آپ پانچویں بندہ لے کے آئیں گے یہ چار آپ واپس میں مشورہ کریں گے کس پانچویں کو لائیں Person to be nominated ایک پرسن ہوگا جو نومینیٹ کیا جائے گا مشورے سے اگر یہ لوگ کوئی مشورہ نہ دے سکے پھر board Taxpayer کی suggestion پہ ایک بندہ اور لاکے بٹھا دے گا یہ سیکشن ہے 75 بھی نیا آیا ہے تہا تہا تو اس سیکشن کو جو ہے وہ جو نیا آتا ہے اس کے آنے کا چانس بھی ہوتا ہے پر میں تو اس کے ڈائیگرام کھینچ لیں تصویر کھینچ لیں ڈائیگرام کی اور یا پھر اگر موبائل آپ کے پاس ابھی گھر میں ہے تو ویب سائٹ سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر لی جائے گا ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوا ہوئے ڈیٹا آن کر لے نا ویب سائٹ پہ چلے جائے اب یوزرنیم پاس پہنے نہیں پتا ہوگا ویب سائٹ سے جتنے لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے ذرا ہاتھ پڑا کر کے بتا دیں ایک کل کا ہی کر لیا ہے کل کا ہی کر لیا ہے اچھا اور کس نے کر لیا ہے ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ اوکے ہائی بریڈ میں ہاتھ کڑا کر رہے ہیں عبداللہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جی عبداللہ عبداللہ درمیان میں آگے بیٹھے ہیں جہاں آپ بیٹھتے ہیں ہے جگہ چنمن چنمن من 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 تا نہیں ہوئی اس کلاس میں اوکے سلی پیار سے سیٹ چینج کر با دیں کسی سٹوڈن اوکے جلدی زیادہ کر لیں سیٹنگ اچھا بھائی نادرا کے پاس کافی سے ڈیٹا اس وقت موجود ہے ٹیک سپیرز کا کیونکہ سسٹمز انٹر لنکڈ ہو چکے ہیں نادرا کے ریکارڈ میں آپ کا نام پتہ اور تھم میں امپریشن نہیں ہے نادرا کے ریکارڈ میں شخص یہ بھی ہے کہ آپ کون کون سی پروپٹی زون کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کون کون سی گاڑی ہیں کیونکہ سسٹمز انٹر لنکڈ ہو گئے ہیں تو نادرا کے پاس یہ سارا ڈیٹا آویلیبل ہے اب نادرا یہ ڈیٹا شیئر کر سکتی ہے بورڈ کے ساتھ نادرا کس کے لئے ڈیٹا شیئر کرے گی بورڈ کے ساتھ نادرا اس ڈیٹے کو بورڈ کے ساتھ شیئر کرے گی اچھا پتہ چلے پوری گلاس پتم ہو جہا ہے نادرا گئی نہیں پتہ چلے نادرا کون ہے بھئی نادرا کا پتہ ہے نا کوئی ایسا تو نہیں اس کا نادرا کا بتانا ہوگی پتہ چلے گلاس کے پتہ آگے پوچھتے ہیں سر یہ نادرا کون ہے وزیراعظم کی بیگم ہے کوئی تو تو نادرا share the record with the board نادرا جو ہے وہ اپنے records جو ہیں federal board سے share کرے گی کرے گا کرے گی decide کرلیں گا گی کرنے پھر کر لیتے ہیں گا کر لیتے ہیں نادرا اپنے records board سے share کرے گا باجی تو نہیں ہے وہ تو ادارہ ہے ادارہ تو کرے گا آئی کےپ کرے گا آئی کےپ نے میرے ساتھ کیا اس طرح لوگ بولتے ہیں مذکر ہے نا تو نادرہ اپنے ریکارڈ شیئر کرے گا نادرہ انکم بتائے گا نادرہ ٹیکس بتائے گا نادرہ ایک ہونے پہلا کام نادرہ کیا کرے گا نادرہ ووٹ سے آپ کے ریکارڈ شیئر کرے گا نادرہ انکم بتائے گا نادرہ ٹیکس بتائے گا جو نادرہ نے بتایا وہ بورڈ آپ کو بتائے گا یعنی پہلے نادرہ بورڈ کو بتائے گی اور پھر بورڈ آپ کو بتائے گا دوبارہ کریں شروع سے کرتے ہیں نادرہ اچھا کمنٹری اب بند بس ہو گیا نادرہ کس کو بتائے گا نادرہ کیا بتائے گا نادرہ کیا بتائے گا اب جب نادرہ نے بورڈ کو بتا دیا تو بورڈ کس کو بتائے گا بورڈ آپ کو بتائے گا کتنا ٹیکس ہے اب آپ دو کسم کی ہو سکتے ہیں پہرسن پیڑ Undeás سیل تیکھ ایکشن بورڈ ایکشن لے گا پہرسن پیڑ کی ڑا ٹیکشن یایس تو سم پھی دیتا ہے پیمنٹ شل بی کنسیڈرڈ ایز اسیسمنٹ آرڈر یا کوئی تیسرا اسیسمنٹ آرڈر آ گیا ہے ایک ہم نے پڑھا تھا بیس ججمنٹ اسیسمنٹ آرڈر ابھی ایک پڑھا تھا اسیومڈ اسیسمنٹ اب یہ کوئی نیا اسیسمنٹ آرڈر ہے اس کو تو پڑھانے میں ڈیڑھ دن لگ جاتا ہے چپٹر پندرہ میں کہ امینڈڈ اسیسمنٹ آرڈر کیا ہوتا ہے بہرحال کوئی آرڈر ہے بس ٹھیک ہے تو اب اللہ کا شکر ہے پیمنٹ ایک آرڈر سمجھ لیا جائے گا اور آپ کا ٹیکس بس وہی ہے جو آپ نے پی کر دیا آپ ریلیکس کریں تو اس طرح کی کوئی بات ہم پڑھیں گے چپٹر پندرہ کے اندر جلدی جلدی نادرا کس کو بتائے گا بورڈ کو پھر نادرا انکم بھی بتائے گا اور نادرا بورڈ پھر آپ کو بتائے گا پھر آپ دو قسم کی ہیں اگر ٹیکس دے دیں آپ تو پھر یہ اور اگر آپ کے ساتھ والا ٹیکس نہ دے تو بورڈ بل ٹیک ایکشن نہیں لکھا ہو یہاں کیا ایکشن لیا جائے گا پور ایکشن کیپ وچنگ سیکشن 175B نادرا دا نادرا دنادرا شیل شیل on its own motion اپنی مرضی سے یا بورڈ کے کہنے پہ شیئر کر لے گا ریکارڈز اور انفرمیچر بورڈ کے ساتھ کیوں کیوں نہیں بولنا تھا گے for broadening of tax base ٹھیک ہے بس واپس آجیں واپس آجیں سیئے کر رہے ہیں for broadening of tax base اس کا مدرب تاہیں for broadening of tax base تاکہ tax base بڑے tax کا جال بڑے زیادہ لوگوں کا data کمت کے پاس آئے broadening the tax base next the nadra may identify incomes وہ ہی اگلا کام اب income سب بلی سائٹ پہ آنا لگاو nadra may جو میں نے underline کی ہوئے نا باتیں انی کو یہاں پہ table میں ڈال دیا ہوگا the nadra may identify incomes nadra may identify receipts nadra may identify assets properties in london nadra may identify liabilities nadra may identify expenditures nadra may identify transactions that have escaped assessment escape ہو گئیں assess ہونے سے escape ہو گئیں یعنی اس پہ tax لگا جا نہیں لگا escape ہو گئیں assess ہونے سے escape ہو گئیں that have been کم income رشو کی آپ نے اور that have been assessed that یہ جن پہ rate کون سا لگا lower rate لگا that have been subject to excessive relief یہ highlight کسیتے ہیں income that have been subject to excessive relief مطلب بتائیں income that have been subject to excessive relief ایسی and refunds کوئی آپ نے refund دے دی ہے زیادہ نادرا والوں نے سوری fbr نے تو وہ نادرا بتائے گا اور misclassification یا misdeclare مطلب کیا ہوتا ہے misclassify misdeclare misclassify کیا ہوتا ہے under a particular head of income آپ اگر income property کو ڈال دیں تو ادھر تو آپ نے ساری repair minus کر لینی ہے تو misclassify کرنے سے بھی لوگ دون عمری کرتے ہیں کہتے ہیں یہ میرے income ادھر source نہیں ہے property ہے یا property نہیں ادھر source ہے کچھ بھی لوگ misclassify کر جاتے ہیں یہ ساری چیزیں من ہے پہلا کام ہو گیا دوسرا کام ہو گیا اگلا کام نادرا will compute the tax indicative tax نکالے گا نادرا the نادرا point 3 نہیں پڑھا میں point 3 نہیں پڑھا the نادرا may compute indicative income and tax of anyone اچھ یہ ٹیک نکال لیں کیا طریقے ہیں یہ پاکستان میں آ رہے ہیں ایک طریقہ ہوگا artificial intelligence ایک ہوگا mathematical or statistical modeling اور ایک ہوگا any other modern device or calculation method any other modern device or any other modern calculation method یہ 3 4 طریقے آنے و دن میں آئیں گے جس نادرا میرے خال سے آپ صرف taxpayer کو بتانا رہے گیا کیونکہ board کو بتا دیا نادرا نے income بھی نکلا یا tax بھی بتانا رہے گیا the indikative income and tax computed by نادرا shall be notified by board to the relevant person یہ federal board کس کو communicate کر دے گا taxpayer کو communicate کر دے گا بھائی جن گے the person shall have option to pay the determined amount on such terms terms کیا ہوں گی on such terms and conditions terms کیا ہوں گی terms میں ریلیکسیشن ہے نادرا والے tax میں ہو سکتے آپ کو کس نے بنا دی جائیں ہو سکتے آپ کو tax تھوڑا بطا ماف کر دیا جائیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی penalty اور default surcharge cancel کر دی جائیں ہو سکتے آپ کی penalty اور default surcharge کیا کر دیا جائے cancel کر دیا جائیں تو چار پانچ بینیفٹ بتائیں جو نادرا والے tax میں ملیں گے install منٹس بنا دی جائیں گی دی دو بیٹا بیٹا اب تو دیکھا بس ہو دیا تو نادرہ والے ٹیکس میں ریلکسیشنز ہوں گی انسٹاللمنٹس پنا دی جائیں گی دسٹاؤنٹ کر دیا جائے گا پینلٹی کو دیفولٹ سرچارج مارک کر دیا جائے گا and the time limits کب ٹیکس جمع کرانے کون بتائے گا بوڑ اب ٹیکس دینے کے اطوار سے لوگ کتنے قسم کی ہو جائیں گے دو number one جو پے ٹیکس نہیں کریں گے یا جو ٹیکس پے کریں گے بندے دو قسم کی ہو جائیں گے in case the person does not pay اگر ایک بندہ ٹیکس پے نہیں کرے گا within the time the board shall take action board of action لے گا آگے کاٹ دیں board اس کے خلاف action لے گا اور اگر ایک بندہ ٹیکس پے کر دے such payment shall be assumed to be amended assessment order اب یہ تھوڑا سا heart to crunch ہے کیونکہ ابھی ہم نے section 122 نہیں پڑا ہوا section 120 نہیں پڑا ہوا یہ ساری چیزیں پڑی نہیں ہوئی یہ چیزیں paper میں لکھ رہی تو نہیں ہیں لیکن reference کے لیے یہاں ہمیں پتہ تو ہونی چاہیے نا کہ ہیں کیا چیزیں تو اس لیے ان کے لیے wait کر لیں section 122 اب ہم chapter 15 میں پڑھیں گے تو یہ تھوڑا سی بات میں نے بتایا heart to digest ہے point 7 والی آخری point پڑھ لیں جی 3 چھڑو آیا تھا یہ تو ویسی ایک بات اس نے بیچ میں کر دے سمجھا گی the board may use information communicated to it by نادرا board اس information کو use کرے گا جو نادرا نے دی ہے and such information and forward such information to an income tax authority income tax authority کا مطلب ہے relevant commissioner کو بتائے گا کیونکہ پاکستان میں تو بہت سے commissioners ہیں تو اس علاقے کے commissioner کو بتائے گا کہ مجھے نادرا نے یہ بتا دیا تو board tax fair کو بھی بتائے گا اور commissioner کو بھی بتائے گا note کر لیے relevant commissioner میر بانی